موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سرداد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دینہ اسلام کے پیروکارو سلام علیکم طبتم برکتیں اور رحمتیں آپ پر تحریر و تقریر سے پہلے اگر اسے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی پری کوئی مزار کوئی قبر نہ اللہ ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے جو کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھرائے وہ مشرق ہے اور ہمیشہ کے لیے دوزخی ہے ہم اقرار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جو آخر میں بھیجے گئے اور تمام نبیوں کے سردار ہیں جو ان کی توہین کرے وہ کافر ہے اور اس نے خود کے لیے دوزخ جو ہے وہ متعین کر لی سب سے پہلا عابد و زاہد جنتی فرشتوں میں رہنے والا شیطان جس کا اصل نام عزازیل ہے اس نے نبی کی توہین کی یہ کہا کہ آنا خیر منہوں میں اسے بہتر ہوں تو ہمیشہ کے لیے لانتی ہوا مردود ہوا اور جنت سے نکالا گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی محفوظ فرمائے اور نبی کی توہین کرنے سے بھی محفوظ فرمائے عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام یہ سند آپ کو ابن ماجہ میں مل جائے گی ایمام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام عسیٰ قاظم سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام جعفر عصادق سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی محمد الباکر سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی حضرت زین الابدین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام حسین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی مول علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کامل ایمان تین چیزوں کا نام ہے پہلا معرفت بالقلب دل سے جاننا پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور آزا سے عمل کرنا حضر رحمت ربی ہماری آج کی گفتگو جو ہے ایک سو چھتیسویں مرحلہ پر پہنچ گئی آج جس ہستی کو ہم سرنامہ کلم بنا رہے ہیں ان کا نام حضرت حکیم لکمان علیہ السلام آپ کی ولادت حضرت دعود علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور آپ کا وصان حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا کنفرم دونوں کی ڈیٹ نہیں ہے اس لیے میں ڈیٹ بیان نہیں کر رہا آپ کا مزار جو ہے وہ مقام سرفند میں ہے جو رملہ کے قریب ہیں اور یہ رملہ کبھی آپ پلسٹائن فلسطین فلسطین کا نام سنا تھا تو اسرائیل فلسطین یہ میں نے جا کر دیکھا اب کوئی ایسا نہیں ہے آپ کے ذہن میں جیسے کانسپٹ ہوتا نا یہ انڈیا ہے یہ پاکستان ہے یہ کینیڈا ہے یہ امریکہ ہے وہ ایسا نہیں ہے سڑک کے اس طرف فلسطین ہے اس طرف اسرائیل ہے تو آپ بس بیچ میں سڑکیں ہی ہیں تو فلسطین اسرائیل اب جو آپ کا من چاہتا ہے اس کا ایک گاؤں ہے میری ٹوینین کے قریب حیفہ کے ساؤتھ ساحل پر وہاں کہتے ہیں سرفند وہاں ان کی قبر ہے مزار ہے آپ پہ گفتگو کرنے سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ غیر نبی کو نبی ماننا کفر ہے اور جو نبی ہے اس کو نبی نہ ماننا یہ بھی کفر ہے اب حضرت لکمان حکیم کا معاملہ کیا ہے وہ نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں اس سلسلے میں ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے معافی مانگ لیتے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں کیوں؟ اگر وہ نبی تھے اور ہم نے نبی نہ مانا تو بھی کافر اور اگر نبی نہیں تھے تو نبی مان لیا تو بھی کافر تو ہم سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ جانتا ہے لیکن ہماری گفتگو جو ہے وہ کتابوں میں موجود عبارات کی روشنی میں ہے یہ میں پہلے کلیئر کر دوں اس کے بعد اب ہماری گفتگو آگے چلے گی ہماری گفتگو جو ہے وہ کتابوں میں موجود عبارات کی روشنی کے اندر ہے سب سے پہلے نام پہ گفتگو ہو جائے لکمان فعلان معنی کیا ہوگا اس کا لکمان کا کسیر اللکمی والاکل بہت زیادہ اکل اور لکم لکمہ تو سنا ہوگا ہے ہم نے لکمہ تو بس یہ لکمہ سمجھ میں آئے تو یہ لکم سے ہی ہے لکم اور عقل اب لکم کا معنی یہ ہوتا ہے جلدی کھانا جلد کھانا اسی سے لکمان بنے گا کسیر اللکمی والاکل لفظ لکمان جو ہے یہ قرآن مجید میں دو مرتبہ آیا ہیں دو مرتبہ آیا ہے وَلَكَدْ عَاتَيْنَا لُقْمَانُ لَحِكْمَتَ اور دوسرا قَالَ لُقْمَانُ لِعِبْنِهِ دو بار آپ کے نام میں حکیم آتا ہے یہ تو جیسے حصہ ہی ہے آپ کے نام کا یہ ٹائٹل ہے عربی صوبان میں لفظ حکیم میں بہت وسط ہے پنجابی میں ٹوٹلی حکیم طبیب کو کہتے ہیں اور اردو میں عام طور پر طبیب کو کہتے ہیں کبھی کبھی فلاسفر اور شعارہ کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے حکیم لیکن ہمارے ہاں کم ہوتا ہے فلاسفر اور شعارہ کے لیے کیونکہ ان کے کلام میں حکمت اور دانائی کی باتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں اس لیے ان کو حکیم کہا جاتا ہے فلاسفر کو اور شعارہ کو ایک بات بتاؤ میں آپ کو قرآن مجید میں ایک ایسی مرتبہ یعنی ایٹی ون ٹائمز لفظ حکیم آیا ہے اور زیادہ طرح اللہ ہی کے لیے آیا ہے واللہ علیم حکیم واللہ علیم حکیم اور والقرآن الحکیم سورہ یاسین میں عمر حکیم یہ تین آیا اللہ حکیم ہے قرآن حکیم ہے اللہ کا حکم عمر حکیم ہے تو یہ حکیم تین کے لیے استعمال ہوا اللہ کے لیے قرآن کے لیے اللہ کی عمر کے لیے اور اگر آپ تحقیق کریں غور سے سوچیں تو یہ الگ نہیں ہے اگر قرآن حکیم ہے تو اللہ کی حکمت کی وجہ سے اسی کا کلام ہے تو اس میں حکمت بھری ہوئی ہے اگر اس کا عمر حکیم ہے تو تو بھی اللہ کی وجہ سے کہ اللہ حکیم ہے تو اس کا عمر حکیم ہے اللہ حکیم ہے تو اس کا کلام حکیم ہے تو پھر بھی حکیم وہی ہے تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ حکیم حقیقی طور پر صرف اللہ ہے تو تو بھی بیجا نہیں ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے پھر آپ نے جڑی بوٹییں جوڑ کر دوائی بنانے والے کو حکیم کیوں کہا کیا شرک نہیں ہوا اگر داتا کہنے سے شرک ہوتا ہے مشکل کشا کہنے سے شرک ہوتا ہے غوث کہنے سے شرک ہوتا ہے تو پھر حکیم کہنے سے بھی شرک ہونا چاہیے اور اگر حکیم کہنے سے شرک نہیں ہے تو پھر داتا کہنے سے بھی شرک نہیں ہے مشکل کشا کہنے سے بھی شرک نہیں ہے غوث کہنے سے بھی شرک نہیں ہے اب سوال صرف اتنا ہے کہ داتا مشکل کشا اور غوث پاک ان تینوں لفظوں پر ہی دھنڈورہ کیوں پیٹا گیا حکیم پر کیوں نہیں پیٹا گیا مومن پر کیوں نہیں پیٹا گیا جبکہ حکیم بھی اللہ کا نام ہے اور مومن بھی اللہ کا نام ہے یہ دونوں نام اللہ کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں تو جب ان ناموں پہ ڈڈورہ نہیں پیٹا گیا اعتراضات نہیں کیے گئے صرف ان پہ کیے گئے تو پھر معلوم ہوا کہ تعلیم قرآن کی نہیں پھیلائی جا رہی تھی بلکہ ایک گروپ کو ڈیگریٹ کرنا مقصود سمپل ہے اور تو مجھے اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی اگر حکیم کہنا شرک ہوتا تو پھر میں مان لیتا کہ داتا کہنا بھی مشرک ہے داتا کہنا بھی شرک ہے غوث کہنا بھی شرک ہے مشکل کشا کہنا بھی شرک ہے پھر میں مان لیتا لیکن کوئی آدمی نہیں بولا کہ حکیم کہنا شرک ہے حکیم کے معنی کیا ہے آپ کو حکمت کے معنی یاد ہوں گے تو حکیم کا مطلب آسان ہو جائے گا آپ کے لئے حکمت یہ مفرد ہے اس کی جمع حاکمات آتی ہے اور حکماتی ہے کچھ ہم بنا لیتے ہیں اپنی اردو میں پنجابی میں لیکن میں آپ کو چونکہ عربی کے حوالے سے بتا رہا ہوں حکمات اور حکم اور جہاں علم سیکھا جائے فلسفہ سیکھا جاتا ہے جہاں جا کر اسے بائط الحکمت کہتے ہیں حکمت کا گھر اب حکمت کس کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو یاد ہو گیا تو حکیم سمجھ میں آ جائے گا جامع نصیحت کو حکمت کہا گیا ہے سورة القمر آیت نمبر پانچ حکمتن بالغتن فما تغنن نزر اس آیت میں حکمت کسے کہا گیا جو جامع نصیحت ہے حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو تشریح کو حکمت کہا گیا جو آپ کے مو مبارک سے نکل دی سورة الباکرہ آیت نمبر ایک سو اکیامل وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں کیا مطلب کتاب سکھاتے ہیں قرآن مجید اور قرآن کی تشریح وہ جو حدیث ہے وہ آپ سے حدیث کی صورت میں جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ سکھاتے ہیں مقدمہ کا صحیح فائصلا کرنے کی صلاحیت کو بھی حکمت کہتے ہیں سورہ اسوان آیت نمبر بیس وَآَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِتَابَ ہم نے ان کو حکمت دی یعنی صحیح فائصلا کرنے کی صلاحیت عطا کی عام فهم دلائل کو حکمت کہا گیا ہے سورة النحل آیت نمبر ایک سو پچیس ہے اُدعُو الٰہ سبیل ربکا بالحکمہ عام فهم دلائل عام فهم دلائل کے ساتھ تم ان کو بلاؤ اپنے رب کے راستے گی نبوت کو بھی حکمت کہا گیا ہے سورة الباکرہ آیت نمبر دو سو انہتر یو تِل حِکْمَةَ مَایِشَا یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد نبوت ہے تقویٰ جو ہے یہ راسل حکمت ہے راسل حکمت مخافت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکیم ہے حضور نے خود کہا آنا دار الحکمہ وآلی ینبابوہ اور ایک جگہ تو مدینہ تُلحِم بھی شہر تو آپ دار الحکمہ ہیں وآلی ینبابوہ اور بعض اشعار جو ہیں انہیں بھی حکمت کہا گیا فتح الباری میں ہے ویسے دوسری احدیث کی کتب کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ ہے انہ من الشعر لحکمتن بعض اشعار حکمت سے پور ہوتے ہیں اَسَّمْتُ فِي غَيْرِ فِكْرَةٍ سَحْبُ وَالْقَوْلُ فِي غَيْرِ حِكْمَةٍ لَغْوَ خموشی جس میں فکر نہیں ہے بلاوجہ خموش ہے وہ صحب ہے اور وہ قول کے جس میں حکمت نہیں ہے وہ لغو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحوما ان کے نزدیک حکمت کیا ہے کہتے ہیں اقل فہم اور ذہانت کا نام جو ہے وہ حکمت ہے امام احمد علی فریابی کے نزدیک اقل فکر اور درست بات کا نام حکمت ہے امام الرازی فرماتے ہیں کہ علم کے مطابق عمل کی توفیق کو حکمت کہتے ہیں ابو رحیان اندلوسی نے کہا ہمیں جس بات سے نصیحت ملے لوگ اسے نقل کریں وہ حکمت ہے عبداللہ بن عبی نجیح انہوں نے مجاہد سے بیان کیا ہے کہ حکمت ہو الاسابت بالقول امام ابراہیم ناخی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں الحکمت الفہم حکمت فہم ہے لیکن یہ جو استلاحات میں جب گفتگو آ جاتی ہے تو پھر ہمیں جانا پڑتا ہے امام راغیب کی طرف پھر ہمیں جانا پڑتا ہے میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ علی کی طرف تو میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ علی کا قول جو ہے مشہور کتاب اتعریفات یہ علماء کی لائبریری میں لازمی ہونی چاہیے اور ہوتی ہے اتعریفات صفحہ اس کا اکیاسی ایٹی وان باب الحاں ہے آپ فرماتے ہیں حکمت کون سا علم ہے کہ اشیاء کے حقائق سے گفتگو کی جاتی ہے اس کے اندر ان کے بارے میں اور امام راغیب کیا فرماتے ہیں یہ کتاب بھی لائبریری میں ہونی چاہیے قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں ان کی بہترین تشریف جو ہے وہاں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان تمام کو بولنے کے بعد اب ہم گفتگو کو سمیٹ سکتے ہیں کہ اللہ حکیم عدل کرنے والا حکیم عالم حکیم بردبار حکیم نبی حکیم قرآن حکیم بعض شعراء کا کلام جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا شعراء حکیم خاموش رہنے والا حکیم اور متقی حکیم یہ لوگ حکیم اللہ بھی حکیم ہے اب آپ نے حکیم اللہ کو بھی کہا باقیوں کو بھی کہا تو شرک نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ حکیم خالق ہے وہ حقیقی ہے باقی جتنے حکیم ہیں وہ مجازی ہیں اور کسی ایک دو صفت کی بنا پر ہے ان نصور یہ جو ان نصور ہے یہ انصر کی جمعہ ہے طویل عمر کی وجہ سے آپ کو یہ نام دیا گیا کیونکہ آپ دنیا میں سات انصر زندہ رہے ہیں اس لیے آپ کو کہیں کہیں لقمان نصور بھی ملے گا بعض نے کہا پانچ سو ساٹھ سال رہے بعض نے کہا ایک ہزار سال تک رہے علیہ السلام و رحمت اللہ آپ کے نام کے ساتھ علیہ السلام آخر میں لکھنا ہے یا رحمت اللہ رہے ہیں میں عبارت اور آسان کر دوں آپ نبی ہیں یا استلاحن ولی ہیں اب یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے یہ سوال بتلا رہا ہے کہ کچھ لوگ ان کی نبوت کے قائل تھے ہر نبی اور رسول اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ نے فرما انما ولی یقم اللہ و رسول والذین آمن اللذین یقیم نسلات و یوت نزکات و مراکم اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور مومنی جو شریعت کے باون مگر ہر ولی اللہ کا نبی نہیں ہوتا ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا ہے مگر ہر ولی اللہ کا نبی نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ کسی قسم کی گفتگو شروع کرنے سے بہلے کانسپٹ ذرا کلیر کرنے ہوں کہ حضرت لکمان جو ہیں وہ کیا ہے نبی ہیں استلاحن یا ولی ہیں استلاحن یہ استلاح کیوں بول رہا ہوں اس لیے کہ لفظ ولی عام ہے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن جب ہم ولی کہتے ہیں تو وہ استلاحن کسی شخص کو ولی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد عبادت کر کر کے کر کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا سب سے پہلے ابن کسیر ابن کسیر نے یہ کہا ہے کہ صلف میں اختلاف اب یہ اختلاف بتا رہا ہے کہ کوئی نبی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا کہ لکمان علیہ السلام نبی تھے یا عبد سالے تھے یعنی ولی تھے نبوت کے بینا کہتے ہیں کہ اجماع ہے اس باتور علماء کا کہ اِنَّا اُقَانَ حَكِيمًا بِحِقْمَتِ اللَّهِ وہ حکیم تھے ان کی رائے بڑی پختہ ہوتی تھی اب نوادر الاصول اس کتاب کا پورا نام ہے نوادر الاصول فی معرفت احادث رسول یہ حکیمت ترمزی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے آپ لکھتے ہیں اِنَّا لُقُمَانَا کَانَ عَبْدًا قَسِیرَتْ تَفَقُّرِ حُسْنَ النَّزْرِ قَسِیرَتْ سَمْتِ اَحَبَّ اللَّهَا فَاحَبَّهُ اللَّهُ فَمَنَّا عَلَيْهِ بِالْحِقْمَتِ وہ کہتے ہیں لکمان علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں بہت غروف فکر کرتے تھے زیادہ خموش رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بنا لی وہ اللہ سے بہت بیار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے پھر احسان کی آکے ان کو حکمت عطا فرما دی پھر دوست بماثور الخطابے یہ تعالیف ہے ابی شجاہ شیرہ ویح بن شہردار الدعلمی کی اس کا جز السالس حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چوراسی حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ نے فرما وہی قبد سالے ہیں نبی نہیں تفسیر ابن ابی حاتم یہ تعالیف ہے امام حافظ عبد الرحمن بن محمد بن عدریس الرازی ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ حدیث نمبر سترہ ہزار پائنس سو پینٹیس اکرمہ اور شعبی کا کول ہے کہ لکمان نبی نہ تھے انہوں نے سترہ ہزار پائنس سو انتیس سے لے کر سترہ ہزار پائنس سو انتالیس تک دس آدیس لکھی ہیں یعنی سبی کے کول جو ہیں وہ دے دی ہیں تفسیر ابن ابی حاتم کیا تھا تفسیر سال بی اس کا نام جواہر الحسان فی تفسیر القرآن ہے یہ تفسیر علام عبد الرحمن بن محمد اسعال بی کی تیسری جلدہ ہے سوا دوسو آٹھ ہے یہ کہتے ہیں کہ اختلافہ فی لکمان حضرت لکمان کے بارے میں اختلافہ ہے حل ہوا نبی اور رجل سالح فقط وہ نبی ہیں یا ولی کامل ہیں اور انہوں نے بھی ابن عمر کی روایت جو ہے وہ کوٹ کی ہے وقال ابن عمر سمیتو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولو لم یکن لکمانو نبیاں ولیکن کان عبدال وہ ایک عبد سالح ہیں ولی کامل قصص الانبیاء ایک کتاب ہے عربی زبان میں انبیاء پہ یہ کتاب لکھی ہے قاضی الشیخ محمد ابراہیم نے اس کا صفحہ ہے چار سو ستتر یہ حضرت حکیم لکمان کا ذکر انہوں نے کیا اور ٹائٹل جانتے ہو کیا دیا آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں نے حضرت حکیم لکمان علیہ السلام کیوں کہا تو اس کی ایک دلیل یہ ہے انہوں نے یعربی کی جو کتاب ہے انہوں نے لکھا کہ مجلس ہے فی ذکر لکمان الحکیم علیہ السلام دو باتیں غور طلب ہیں ایک تو کہ انبیاء کی لسٹ میں نام لکھا انہوں نے انبیاء کی سٹوریز بیان کر رہے تھے بیچ میں نام لکھا دوسرا نام کی آخر میں علیہ السلام لکھا اور پھر میں علیہ السلام کیوں کہہ رہا ہوں میں بڑا حیران ہوتا ہوں کافی کتاب میں نے پڑھ دی جتنی میری اپروش ہے جتا میرا نالیج ہے عربی کی کتاب میں جب پڑھتا ہوں تو لکھا ہوتا ہے لکمان جو ہے وہ نبی نہیں ہیں ٹھیک ہے مگر نام ان کا یوں لکھا ہوتا ہے جیسے تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے سترہ ہزار پانچ سو اکتیس ان مجاہد رضی اللہ عنہ قالا کانا لکمان علیہ السلام عبدا وہ دیکھا لکمان علیہ السلام لکھا ہوا ہے ابن ابی حاتم نے ڈیڑھ صفحے پر یہ حدیثیں لکھی ہیں دس ڈیڑھ صفحے پر چھیں مرتبہ لکمان علیہ السلام لکھا ہے انہوں نے بات کو سپس میں ہی آپ کا تو لکھتے ہیں حضرت لکمان نبی نہ تھے لیکن ساتھ لکھتے ہیں حضرت لکمان علیہ السلام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت اکرمہ کی روایت لیئے کانا لکمان علیہ السلام نبیل لکمان علیہ السلام نبیل ابن ابی حاتم نے حضرت لحیس کا بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ولکہ دعاتینا لکمان حکمت ہمیں حکمہ سے مراد جو ہے وہ نبوت ہے اس لئے لکمان علیہ السلام جو ہے وہ نبی رہا حکمت کا سوال تو کوئی ایسا نبی نہیں جسے حکمت نہ دی گئی ہو مگر کموں بیش تین سو تیرہ کے علاوہ کسی نبی کو کتاب نہیں دی رسول کے پاس کتاب و حکمت دونوں ہوتی ہیں جس کے دل میں حکمت ڈال دیتا ہے اور وہ پہلی ناظر شدہ کتاب کی ہی تبلیح کرتا ہے اللہ کے حکم سے تو اسے نبی کہتے ہیں سورہ اعلیٰ امران میں سب انبیاء کو اللہ تعالیٰ جب خطاب کر رہا ہے تو کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے سارے انبیاء سے یہ کہا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں پھر تمہارے پاس رسول آجائے یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور رضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تجھ پر کتاب اور حکمت دونوں چیز تو حضرت اکدادہ کے حوالے سے ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت لکمان کو اختیار دیا گیا کہ آپ حکمت لے لو یا نبوت لے لو میں اس پس منظر میں بات کر رہا ہوں یہ حضرت اکدادہ کی طرح منصوب کیا جاتا ہے کہ حضرت لکمان کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ حکمت لے لو یا نبوت لے لو تو آپ نے حکمت کو اختیار کیا مجھے یہ بات کھٹکتی ہے نا پہلی بات یہ ہے کہ کوئی نبی حکمت کے بنا نہیں تھا ہر نبی کو حکمت دی گئی ہے تو یہ اختیار دینے کا کیا مسئلہ ہے اللہ نے ہر نبی کو حکمت دی اور ہر رسول کو حکمت اور کتاب دی دوسری بات یہ ہے کہ نبی بننا کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے اور یہ یہ قسمی چیز نہیں ہے یہ عطائی ہے آدمی اپنے عمل کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا یاد رکھئے اب ایک آدمی کہ جی حضور پاک تریسر سال کے تھے میں سو سال کا ہوں میں سو سال سے عبادت کر رہا ہوں نہیں تو وہ سو سال کا عبادت کرنے والا حضور سے نہیں افضل ہوگا تو یہ قسمی چیز نہیں ہے کہ اس کو عمل کر کے یا عطاعت کر کے وہ نبوت پر فائز ہو جائے اللہ تعالی نے اب البشر کی بشریت کے وجود ظہور اور حبوت سے بھی پہلے اللہ نے انبیاء کی ارواں کو پہلا کیا اور اکٹھا کیا اور ان کو نبی کہا وَإِذَا خَضَ اللَّهُ مِيْسَا كَنْ نَبِيِّيْنَا ان کو نبی کہا وَإِذَا خَضَ اللَّهُ مِيْسَا كَنْ نَبِيِّيْنَا لَمَا آتَئِتُكُمِنْ كِتَابِمْ وَحِكْمَةِ پختہ بات علیہ اللہ تعالی نے انبیاء سے سارے انبیاء موجود ہیں کوئی خالی نہیں ہے کوئی غیر حضر نہیں ہے تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمارا یہ عقیدہ بن گیا کہ نبی آ کر نہیں بنتا بن کر آتا ہے جی نبی آ کر نہیں بنتا بن کر آتا ہے ہاں اعلانِ نبوت میں حکم کا انتظار رہتا ہے چاہے تو پیدائش کے تین دن بعد اعلان کر دو جیسے عیسیٰ نے اعلان کر دیا اور چاہے تو کسی مسلحت کے تاہت روکے رو ہو پہلے ان کو منوالو اپنا پھر اعلان کرو جیسے حضور نے چالیس سال کے بعد کیا اعلانِ نبوت میں آگے پیچھے ہیں لیکن ہوتا وہ نبی ہیں جی وہ حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ نبوت جو ہیں وہ قسمی نہیں ہے کہ وہ اتنا پڑھ لے گا پی ایچ ڈی کر لے گا تو اعلان کر رہا ہے اس نے تو اللہ سے لینا ہے نبی تو کسی کا شگرد بنے گا ہے نہیں وہ بچپن میں اعلان کرے جوانی میں کرے بڑاپے میں کرے کبھی بھی کرے اس نے کسی سے علم لے کر اعلان نہیں کرنا تو اب اس پر قرآن بھی سن لیجی کہ نبی آ کر نہیں بنتا بن کر آتا ہے واللہ یغتص برحمتہی میں یہ شاہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے تمام مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں اس آیت میں رحمت سے مران نبوت ہے تو یاد رکھئے جا سب نبی قسم کی وجہ سے نبوت پر فائز نہیں ہوتا وہ وہبی ہے اس کا عطائی ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے یہ سب چیز تو سوال یہ ہے کہ مفسرین محدثین اور مورخین فیصلہ کیوں نہیں دے رہے کہ وہ نبی ہیں یا استلاحن ولی ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جگہ واضح آپ کا فرمان متواتر مشہور وہ حسن جو آپ کہتے ہیں نا جو استلاحات ہیں وہ ایسا کوئی فرمان ہمارے پاس نہیں پہنچا ٹھیک ہے کہ وہ نبی ہیں ایسا کوئی فرمان نہیں اب جو باتیں ہیں وہ سکولرز کی ہیں اب یہ ایک چیز جو ہمیں ملی ہے وہ نافع ابن عمر سے میں نے رسول خدا سے سنا کہ حضرت لکمان نبی نہ تھے تو میں نے بڑوں کی نکل کرتے ہوئے علیہ السلام جو ہے وہ لکھ دیا ہے تو فیصلہ اسی لیے ہم نہیں کر پا رہے کہ فیصلہ بڑے بھی نہیں کر پا ہے اللہ کے ولی ہیں تو علیہ السلام جو ہم نے لکھا اس سے مراد ہوگا السلام علیہ وعلی عباد اللہ اس وعلہین جو ہے وہ دعا ہم پڑتے ہیں اور اگر نبی ہیں تو ان کے مرتبے کی یہ نشاندہ ہی ہے یہ جو فرق ہے تو یہ ہم لوگوں کے لئے علیہ السلام لکھ کے فرق کرنا اور رحمت اللہ لکھ کے جو ہے وہ فرق کرنا یہ ہم ہم لوگوں کے لئے ورنہ علیہ السلام تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے لئے بھی بولا جاتا ہے جس نے آپ کو کسی بندہ کے ذریعے سے سلام بھیجا ہے تو آپ اس وقت کیا کہتے ہو تو جس طرح اس بات میں اختلاف ہیں کہ آپ نبی ہیں یا ولی اسی طرح کتب میں آپ کے شجرہ نصب میں اور عمر میں بھی اختلاف ہیں اور آپ کے آپ کا علاقہ کیا ہے اس میں اختلاف ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح لوگ اس پر متفق ہو گئے کہ جی وہ حبشی غلام تھے آپ کے شجرہ نصب میں اتفاق ہے نہ آپ کے عمر میں اتفاق ہے ٹھیک ہے اور نہ اس بات میں اتفاق ہے کہ وہ نبی ہیں کے ولی ہیں لیکن آپ جس کتاب آپ کو اکثریت نہیں یہ لکھ دے جی وہ حبشی غلام تھے اس پر اتفاق ہے سب کا جی وہ حبشی غلام تھے بھئی تم نے اس پر اتفاق کس طرح کر لی میری دلیل ہے کہ وہ غلام نہ تھے آپ سے آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے لیڈر ہیں بڑے ہیں ہم اگر دلائل ہمارے پاس ہیں تو ہم اسی پہلو کی طرف جائیں جہاں سے معاشرے میں زیادہ مقام بڑھتا ہے سب کی نظر ہر ایک ہر مذہب سوائے یہ مسلمانوں کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نبی سے لے کے نیچے جتنے سب وہ گھٹاتے جاؤ لوگوں کی نظروں میں گراتے جاؤ اب ان کا مقصد اس سے کیا ہوتا ہے یہ میری سمجھ سے بالا پر ہے جب دلائل ہیں آپ کے پاس تو پھر اس حسنی کی عزت کو اس پہلو کی طرف بڑھو تو حضرت لکمان میری دلیل یہ ہے کہ وہ نہ تو ایفریکن ہیں بلیک ہیں اور نہ ہی غلام ہیں وہ کیوں آپ کے جو حقیمانہ قوال جو ہیں وہ عرب کے لوگ ڈسکس کرتے تھے عرب کے لوگ مانتے تھے انہیں ان کی باتیں جو ہیں وہ آگے پھیلاتے تھے اگر آپ غلام ہوتے ایفریکن ہوتے تو یہ متقبر عرب مشرقین انہیں بیان نہ کرتے تو آپ سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ جب آپ کے پاس متضاد بیانات اکٹھے ہو جائیں یہ ہے یہ نہیں ہے یہ ہے یہ نہیں ہے جب متضاد اکٹھے ہو جائیں تو پھر آپ ان میں سے وہ چیز چنا کریں کہ جو اس ہستی نیک ہستی کی عزت کو بڑھائے یہ ہمارا طریقہ شروع سے رہا ہے حضرت لکمان حکیم اللہ کی سلامتی اور رحمت ان پر آپ کا خاندان کونسا ہے حضرت لکمان حکیم یہ شام میں پیدا ہوئے جس کو آج آپ سیریا کہتے ہیں ملک شام یعنی سیریا میں پیدا ہوئے وہیں پرورش پائی پھر وہاں سے آپ رملہ چلے گئے آپ جو کبھی سارا پلسٹائن ہوتا تھا اور آپ ازرائیل اور پلسٹائن ہیں آپ رملہ چلے گئے آپ کے والد ماجد جو ہیں وہ حضرت دعوود علیہ السلام کی آرمی میں آدھا ہوتے پر فائز تھے یعنی آپ جرنیل جو جرنیل جرنیل کمانڈر بڑے 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 عالی عوضے پر فائز تھے وہ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی ذہین اور خوبصورت اور خوبصیرت عورت تھی بہت سے ہی تھی حضرت لکمان کی پرورش جو ہے ایک شاہی انداز سے ہوئی اس دور میں جو آرمی کا بڑا ہوتا تھا وہ بادشاہ کے برابر ہوتا تھا بادشاہ کو ہر لمحے اس کی ضرورت پڑ دی اور پھر گھر کی تربیت ماں ملی حسن سیرت اور صورت دونوں میں ممتاز تو ماں حضرت لکمان علیہ السلام کو بچپنی سے ایسی پیاری پیاری باتیں انہیں بتایا کرتی حضرت دعود علیہ السلام نے ایک جگہ آرمی بھیجی تو لکمان علیہ السلام کے والد گرامی جو ہیں وہ وہاں کام آگے ملک و ملت کے لیے اس کے بعد حضرت دعود علیہ السلام نے حضرت لکمان کی والدہ سے شادی کر لی کیوں شادی کی ان کی ذہانت کی بنا پر تاکہ یہ ملک کے کاموں میں کیونکہ دعود علیہ السلام آپ کی سلطنت بڑی مشہور ہوئی اس کے بعد آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بڑی مشہور ہوئی یہی وجہ ہے کہ یہود جو ہیں حضرت دعود علیہ السلام کو نبی سے زیادہ بلکہ نبی تو مانتے نہیں وہ بادشاہ تسلیم کرتے ہیں میں نے ان کی قبر دیکھی جب میں اسرائیل گیا جو پہلا سارا فلسطین ہے اور اب اسرائیل اور فلسطین گئے وہ ان کو ہم نبی مانتے ہیں نا وہ ان کو صرف بادشاہ مانتے تو آپ کی سلطنت بڑی زبردست تو آپ کو سلطنت کے اندر معاونت کے لیے مشورے کے لیے ان کی ضرورت ہے تو اس لیے ان سے شادی کر لی اب شادی جب کر لی تو حضرت لقمان جو ہیں لقمان حکیم جو ہیں اب ان کو قرب مل گیا حضرت دعود مان جو ہیں یہ شاگرد ہیں حضرت دعود علیہ السلام کے رہ رہے ہیں شاہی خاندان میں بات سمجھ نہیں تو جب آپ کو دلائل مل رہے ہوں تو بھئی پھر اپنے لوگوں کی عزت کو بڑھاؤ غلام تھے غلام تھے لگے بیٹھو کیا سمجھ رہے تم لوگ اصل میں انسان دوسرے کی چیز کو بیان کرنے نہیں چاہتا بڑھائی کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا کم تاری رہے وہ ہی منٹیلٹی حضور کی شان بیان کرتے ہوئے بھی ہوتی وہ بکرین چراتے تھے اس کے علاوہ یہ بھی تو بتاؤ کہ فرشدے ان کے انتظار میں کھڑے ہیں یہ بھی کیوں رکھے ہوئے ہو تو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اندر چیزیں دوسروں میں دیکھ بس وہ ہی بیان کرتا رہے دو عزت جس کو رب نے عزت دی ہے اسے دو عزت حضرت لقمان حکیم اب آپ کو قرب ملا دعود علیہ السلام سیکھتے رہے سیکھتے دعود علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے اندر آپ کے دور میں قاضی بنا دیا گیا اللہ اکبر جل اسی طرف واقضی نے اشارہ کیا ہے کہ لقمان جو ہیں کانہ کازیاں فی بنی اسرائیل یہ قاضی تھے جج تھے تو آپ نے بڑی خدمت کی دعود علیہ السلام کی تو آپ پہلے آپ کی والدہ پھر آپ مشیر بن گئے دعود میں رکھیے کہ مشاورت اور نبوت کو اپوسیٹ چیز نہیں لوگ یہ سمجھ جی نبی کو مشورے کی کیا ضرورت ہوتی اللہ سورہ شورہ پھر کیا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے مشورہ کرو تو پھر دعود علیہ السلام تو سید الانبیاء تو نہیں ہیں تو نبوت اور مشورہ اپوسیٹ چیزیں نہیں یہ یاد رکھئے تو مشیر بنا لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے تھے کہ اہد کی جنگ کہاں ہونی چاہیے مشورہ لیا تھا نا حضور کا مشورہ تھا کہ اندر رہ کے لڑی جائے دوسروں کا مشورہ تھا باہر جا کر لڑی جائے ازان مشورہ ہی تو حضور نے لیا تھا کہ مشورہ تمہارا کیا ہے تو مشورہ آپ کو سر نہیں تو بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے مشورہ ہی تو لیا تھا عمر نے کچھ کہا حضرت ببا صدیق نے کچھ کہا مشورہ کیونکہ میں اگدم بولوں لکمان حکیم دعود علیہ السلام کے مشورہ بن گئے تو وہ تو نبی تجیل کو مشورہ کی کیا ضرورت ہے ایک مرتبہ حضرت لکمان کہلو اللہ فرمار بہت تعبی فرمان تھے نبی کی جو عطان کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے نواز دیتا ہے تو اللہ کی نظر میں سب سے بہترین چیز کیا ہے وہ حکمت ہے حکمت عطا فرماتا ہے دولت نہیں دولت اس کی نظر میں کچھ نہیں ہے سونا چاندی یہ چیزیں اس کی نظر میں کچھ نہیں ہے وہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو جو سب سے بڑی چیز عطا فرماتا ہے وہ حکمت ہے یہ ذہن میں بیٹ جائے ہم لوگ سمجھ جس سے اللہ خوش ہوتا اس کو پیسے دیتا سونا دیتا چاہ نہیں یہ نہیں بڑی حکمت اسے عطا فہم فی ناصر تفق فی دین یہ عطا فرما گئے تو حضرت لکمان علیہ السلام نے حضرت دعود علیہ السلام کی اتنی خدمت کی کہ ایک دن آرام فرما رہے تھے تو ان کو اختیار دیا آرہی تھی آپ فرشتہ نظر نہیں آرہ تھا عواظ تیل اکمان تم کو بادشاہ بنا دیا جائے نبوت نہیں کیونکہ نبوت اسے پوچھی نہیں جائے تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے یا تمہیں یہی جو مقام حکمت یہ اور عطا کر دی جائے اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو یا آپ عطا کر دی جائے کیونکہ بادشاہ بنتا ہوں تو آزمائش ہی آزمائش فیصلہ غلط ہوا تو جنت کی راستے سے ہٹ جاؤں گا حکمت سے دنیا و آخرت دونوں ٹھیک رہیں گے یہ جب آپ نے کہا تو کہتے ہیں کہ لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ نے یہ وہاں لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کو بھر دیا جیسے آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یو ایس بی لگاتے ہیں تو سارا ڈیٹا اندر آ جاتا ہے بھر حکمت بھر دی حکمت بھر دی اللہ تعالیٰ دنائی عطا کر دی حضرت دعود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ان کو معلوم ہو گیا اپنی عمت کے بارے میں اور خاص طور پر جو قریبی ہوتا ہے نظر میں رہتا ہے تو دعود علیہ السلام نے پھر یہ کہا دیکھتے ہی فرمانے لگے جب ملاقات ہوئی آپ پہنچے تم کو مبارک ہو تمہیں حکمت دی گئی اور تم سے آزمائش دور کر دی گئی ورنہ جتنی آپ کی ذہانت تھی اور جو آپ کی اپروش تھی ہو سکتا تھا کہ آپ کو دعود علیہ السلام کسی جگہ کی خلافت خلافت میں یہاں میں بادشاہت لے رہا ہوں کسی جگہ کی بادشاہت عطا کر دیتے جاؤ فلان جگہ پہ تم بادشاہ ہو حاکم ہو تم آپ نے اسے قبول نہیں کیا میں تو اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ رہنا پسند کیا کہ میں نبی کی معیت میں رہوں اور نبی کی معیت میں رہنا نبی کے ساتھ رہنا یہ حکمت ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں تو دعود علیہ السلام کے آپ ساتھ ساتھ پھر لیکن یہ ہوا کہ جب آپ کو حکمت دے دی گئی اب آپ خاموش ہو گئے خاموش ہو نہ کوئی فتوہ دیتے نہ کوئی بات کرتے نہ کوئی فیصلہ دیتے اب بیٹھے پس صرف دعود علیہ السلام کی زیارت کرتے ان کے ساتھ یہاں تک دعود علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشی ہوئے اب آپ نے درویشانہ زندگی جو ہے وہ اشتیار کر لے ان کے ساتھ وہ ایک تعلق تھا آپ کا بڑا قرب کا اب آپ نے زندگی انسان کے پاس جب حکمت آ جاتی ہے تو زیارہ تر وہ بندے کو خاموش کر دیتی ہے وہ چیزوں کی حقیقت کو جاننے لگ جاتا ہے فلاسیفر کو آپ نے دیکھا پڑے ہوئے کپڑے ایک کونے میں پڑے رہتے انبیاء کی زندگی آپ نے دیکھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی لے لیجئے آپ تو اشارہ کرتے تو دنیا کے مہنگے ترین کپڑے آپ کے اشارہ کرنے سے موجزاتی طور پر بن جاتے ایسے بنتے کہ ایک ہی لباس ساری زندگی ختم ہی نہ ہوتا کہہ کی دن بھوکے رہے ہیں تو دنائی کے تقاضے کچھ اور ہیں حقبت کی تو حضرت لکمان حکیم اب دعود علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ کی زندگی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہو گئی باہر دور رہتے شہر سے لیکن بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو کھانا کا انتظام تو کرنا ہوتا تو آپ کیا کرتے کبھی اس دور اب میں اگر کہوں کہ وہ لکڑی سے فرنیچر بناتے تھے تو ایک دم سے آپ کے ذہن میں آپ کا فرنیچر آئے گا وہ اتنا مشکل فرنیچر کیسے بنا لیتے تھے فرنیچر اسی دور کا ہی لو تو لکڑی کاٹ کے وہ فرنیچر وہ چیزیں بنا کر بیش دیتے وہ اس دور میں بڑی آسان ہوتی تھی پھٹی کاٹی جوڑی کبھی آپ کپڑے سینے لگ جاتے اچھا اتنے مشکل کپڑے سینے بھائی اللہ کے پیرس کے کپڑے نہیں سینے وہ کپڑے سیتے تھے اس دور میں کیا تھا ایک کرتہ لمبا سا پیانتے تھے کپڑے سی کے کبھی گزارا کرتے بچوں کو کھانا پچھا تھے اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ بکھنیاں لوگوں کی چراتے یہ چیزیں میں اس آدمی کو نہیں سمجھا سکتا کہ جو ابھی تک بھی حکمت کو نہیں جان پایا اور عمارت کی زندگی گزار رہا ہے وہ یقینن اعتراض کرے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ امیر آدمی جب پچاس کے بعد ساٹھ کے بعد عبادت میں جب آ جائے پوری طور پر تو شاید اس کو سمجھ میں آ جائے تو حضرت دعود علیہ السلام کے بعد یہ زندگی پھر ایک دور آیا پھر آپ نے لوگوں کو سمجھانا بھی شروع کر دیا جب آپ کو چیز کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے پھر اس کی مرضی ہے وہ تمہیں خموش کر دے یا بولنے دے تو جب آدمی خموش ہوتا ہے تو پھر خود کو جانچتا ہے وہ کائنات کی کھوچ لگاتا ہے اور پھر جب اسے حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے پھر وہ چیز دوسروں کو بتلانے لگ جاتا ہے تو حضرت لوکمان حکیم پھر ایک دور آیا آپ لوگوں کو واز کرنے لگتے ہیں لوگوں کو سمجھانے لگتے ہیں آپ کی باتیں ہوا کے دوش پر چلتی ہوئی دور دراز جانے لگتے ہیں سیریا میں پیلسٹائن سے سیریا میں آگے ایون کے سعودی عرب جو موجودہ ہیں یہاں تک عربوں میں آپ کی باتیں جو ہیں وہ چلتی کہاں دعود علیہ السلام کا دور اور کہاں آپ کی باتیں چلتی 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 دیکھیں کتان دور ہے آپ کی باتیں آگے تک پہنچیں زیادہ وقت آپ کا غور و فکر میں گزر تھا آپ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اللہ نے بھی آپ کو اپنا محبوب بنا لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کی نسائے عرب کے اندر مشہور تھی اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی سے پڑے ہوئے نہیں نہ آپ نے کتابیں پڑی ہیں کہ آپ کی بہت بڑی لائبریلی تھی نہ آپ نے کسی استاد سے پڑا تو کسی نے آ کر کہہ دیا وہ لکمان کی جو نسائے ہیں وہ آپیں بتائیے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ بتلائی لکمان نے جو اپنے بیٹے کو نسائے کی تھی وہ بتلائی آپ کا یہ بتلانا جو ہے یہ بتلاتا ہے کہ آپ سچے نبی ہیں کیونکہ آپ نے کسی کتاب سے نہیں پڑی میں جو آپ کو بتلا رہا ہوں میں نے کتابوں سے پڑا ہے حضور جو بتلا رہے تھے آپ نے کتابوں سے نہیں پڑا نہ ہی آپ کا کوئی استاد ہے تو یقیناً آپ کو کوئی ایسی ذات ہے جو سب جانتی ہے وہ بتلا رہی اور پھر یہ چیز جو ہے یہ لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا یہ آپ کو پشلی کسی کتاب میں بھی نہیں ملے گا پرووربز اگر آپ پڑتے ہو امثال جو ہے اس میں پڑتے ہو تو وہاں دیعود کی سلیمان کو نسائے ہیں دیعود علیہ السلام کی سلیمان علیہ السلام کو نسائے ہیں یا لمول کو ان کی والدہ کی نسائے ہیں وہاں بھی بات جو ہے یا تو مٹا دی گئی ہے یا صحیح نہیں ہے حضور نے ہمیں صحیح بتائی تو ہمارا آج کا موضوع بھی جو ہے موضوع خاص جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نسائے کی نصیحت کی جمعہ یہ نسائے لکمان حکیم اللہ کی رحمت اور سلام کی ہو آپ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذرا پٹڑی سے اتر گیا تھا آپ کا بیٹا آپ کی بیوی اور بیٹا دونوں وہ پٹڑی سے ذرا اتر رہے تھے کیوں اتر رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کا بیٹھنا اتھنا جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ تر تھا وہ جو دوسرے رشتے دار تھے ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا زیادہ تھا تو اس لیے یہ دیکھا کرو کہ آپ کے بیٹا آپ کا بیٹا آپ کے بچے اولاد جو ہے اور بیوی ان کا بیٹھنا صرف یہی نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں کیا مقام رکھتے ہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ دین کے لحاظ سے ان کا سٹیٹس کیا ہے آپ کا بیٹا جو ہے کتاب کا نام یاد رہے گا یہ علماء کے لیے بور رہا ہوں یہ کتاب ان کی لائبریری میں ہونی چاہیے جلد اس کی چوتھی ہے صفحہ اس کا تین سو تیٹس ہے یہ تفسیر الماوردی کے نام سے بھی مشہور ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے اچھا لکھا اچھا اسٹائل ہے اس کا ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی کی ہے تقریبا نو سو نوے سال پہلے یہ دنیا سے گئے ہیں لکھتے ہیں کہ جس کو وہ نسائح کر رہے تھے اس کا نام انام ہے ایک جگہ بابان بھی رکھا ہوا ہے اب آپ نے جو نسائح کی تو میں ان کی نسائح میں سے سب سے پہلے نمبر پر وہ رکھتا ہوں جو آپ نے اپنے بیٹے کو کی اور قرآن نے نکل کی آپ کیاں بھی ترتیب یہی ہونی چاہیے آپ بھی جب اپنے بیٹے کو سمجھاؤ تو اسی طرح سمجھاؤ اور ترتیب بھی یہی رکھو سب سے پہلے آپ نے کہا یا بنیہ لا تشریق باللہ شریق اے میرے پیارے بیٹے کسی شیع کو اللہ کا شریق نہ ٹھہرانا یہ پہلی نصیت ہے حضرت الحکمان نے جب دیکھا کہ بیٹا پٹڑی سے اتر رہا ہے مشرقوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو آپ نے پاس بٹھا کر پیار سے فرمایا اب جتنے فادرز میری تقریر کو سن رہے ہیں ان کو اسی طرح کرنا چاہیے جب تم نے اپنے بچے یا بچی سے بات کرنی ہو تو پیار سے بلاؤ یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے بچڑے کہنے بچڑے تو یا بنیہ تصغیر ہے نا یعنی پیارے بیٹے تمہاری محبت جو ہے وہ تمہارے کام سے ظاہر ہوتی ہے یہ تم سولہ سولہ گھنٹے جو کام کر رہے ہو اپنے بچے کو نئے جوتے دے کے دے رہے ہو نئے کپڑے دے کے دے رہے ہو وہ خوراک اچھی گھر میں پوچھا رہے ہیں عمل سے ظاہر ہو رہی ہے لیکن بچے کی سمجھ میں یہ نہیں آتا سب باپ سن لو اور سب ماں سن لو آپ سولہ سترہ گھنٹے کام کر رہے ہو نا بچے کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں شاید بچہ سمجھ رہا ہوگا کہ اببا سولہ گھنٹے تک مشکل میں نا 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 ذرہ برابر نہیں پتا ہوتا اسے آپ نے پوری گروسری ڈال دی گھر کے اندر چھے سو ڈالر کی بچے کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے اس کی نظر میں وہ ایک ڈالر بہت زیادہ ہوتا ہے جو آپ نے اس کو دیا کہ جا جا کے ٹوائل لے لے یا تو کینڈی لے لے وہ ایک ڈالر تمہاری اس چھے سو ڈالر کی گروسری سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس لیے جتنے یورپ میں یا بھی میری تقریر فادرز اور امریکہ میں سن رہے ہیں غور سے سنو تمہاری چھے سو سات سو ڈالر کی گروسری فروڈز دوسری چیزیں سب یہ اہمیت نہیں رکھتی اس کے لیے وہ بچہ ہے تو تمہارے عمل سے تو محبت رات دن ظاہر ہو رہی ہے لیکن تمہیں ضرورت ہے کہ تم اپنے لفظوں سے بھی ظاہر کرو یہ بہت ضروری ہے بیٹے کے لیے کچھ لوگ ہیں کہ ان کے عمل سے کوئی نہیں ظاہر ہوتی I love you I love you میں پیار کرتا ہوں ہم تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں ہم تمہارے نوک کریں یہ لفظوں میں بچ چلیں دیں کون سا پائش سال اگر ہے اس کے اوپر اور ماں باپ بچارے اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں ان کو پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ بچے کو سمجھ ہوگی لیکن نہیں آپ کو دونوں کرنا دوسرا بھی ذرا کرنا ہے تو لکمان حکیم نے پہلی بات ہمیں یہ سکھا دی کہ بیٹے سے پیار کا لفظوں میں بھی ظاہر کرنا ہے آپ اسے پاس بیٹھاؤ پاس بیٹھا کے اب اسے سمجھاؤ تو کیا آپ نے کبھی یہ سمجھایا جتنے لوگ آئے ہو امریکہ میں جتنے لوگ آئے ہو یورپ میں لندن کے لوگ بھی میری تقریب سن رہے ہیں انگلینڈ والے کبھی بٹھایا ہو تو کہا ہو بیٹے شرک نہیں کرنا اور کہا ہو کہ شرک ہوتا کیا ہے تو حضرت لکمان حکیم سلامتی اور رحمت ان پر آپ نے یہ کہا بیٹے شرک نہیں کرنا کوئی چیز اس کے برابر نہ ٹھہرا کیوں اس لیے کہ توحید کے بعد ہی عبادت کا درجہ آپ لوگوں کو ملے گا اگر توحید ہی نہیں ہے تو آپ کو عبادت کا درجہ کیا ملے گا عبادت گئی کوئی چیز قبول نہیں تو آپ نے فرما بیٹے یہ شرک ظلم عظیم ہے یہ شرک اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو اللہ بنا لینا یہ شرک یہ نہیں ہے کہ کسی کی عزت کرنا اببہ کی عزت کرنا حضور کی عزت کرنا یا فاتح پڑھنے کے لیے قبر پہ جانا شرک ہے یہ شرک نہیں ہوتا اللہ کے بندوں پہلے شرک کی ڈیفینیشن شرک کیا ہے کسی شاہ کو اللہ کے برابر ٹھہرا دینا اللہ کے برابر بنا دینا کہ یہ علوہیت میں یہ شریک ہے علوہیت میں شریک ہے جیسے آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں لوگ جو ہیں اببوتوں کو آگے رکھ لیتے ہیں ان کو وہ علوہیت میں برابر ٹھہراتے ہیں علوہیت میں علوہیت میں یہ یاد رکھئے اب وہ علوہیت میں آپ کسی کو برابر ٹھہرا دو آپ جاؤ یا نہ جاؤ آپ مشرک ہو تو شرک جو ہے بیٹے علوہیت میں اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علوہیت نہیں ہے محبوبیت ہے وہ ہمارے رب کے محبوب ہیں ہم اس لیے جاتے ہیں اللہ نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ اس لیے ہم جاتے ہیں حضور نے آدیس میں ہمیں بتایا کہ ذکر کرنے والوں کے پاس جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس لیے ہم جاتے ہیں جی تو شرک سمجھ لو تو جب بھی کبھی کوئی چیز آپ کو بتائی جائے کہ یہ شرک ہے تو فوراں سے پہلے ڈیفینیشن پر ڈیفینیشن اس کی کرو شرک یہ ہوتا ہے کہ اب علوہیت کسی میں ڈال دینا یہ کسی کو رب کے برابر بنا لینا علوہیت میں شرک کر لینا بہت بڑا ظلم ہے صحیح کابل ہے کوئی خامند پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی اور کو اس کے برابر ٹھہرائے حتیٰ کہ وہ معاشرہ جس معاشرے میں شرک عبادت ہے گھر سے سنیے گا میرا جملہ حتیٰ کہ وہ معاشرہ جس معاشرے میں شرک عبادت ہے یعنی کئی بت کی پوجا ہوتی ہے اس معاشرے میں تو پسند کیا جاتا ہے کہ خامند کے مرتے ہی یہ زندہ عورت بھی ساتھ مر جائے دیکھو ایک کتنی چھوٹ دے دی کہ ہر ایک کو پوجھنے لگے سامب کو بھی ابھی تو کل میں دیکھ رہا تھا کہ راجستان کے کسی علاقے میں موٹر سیکل کی بھی پوجا ہوتی ہے اور میرے استاذ سفدر حیات سفدر جب میں بیئے میں تھا غالبی میں انگلیشم سے پڑھا وہ بتا رہے تھے کہ یہ برما میں نئی نئی توپ جب چھوڑ کر آئے وہ توپ جو ہوتی ہے وہ توپ کے اوپر ہاتھ ڈالنے لگے اسے پوجھنے لگے تو ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز کو پوجھا جا رہا ہے اور دوسری طرف انتہا یہ دیکھئے کہ عالم یہ ہے کہ اگر خامد مر گیا ہے تو بیوی کو جلنا ہے اور جل گئی ساتھ مر گئی تو بڑا مقام دے دیا اسے تو بھئی جس میں شرک نہیں کرنا تھا وہاں تو سب کو شریک کر دیا اور یہاں یہ عالم ہے کہ پسند نہیں کیا جا رہا کہ بیوی جو ہے وہ کسی اور کی بیوی بنے تو خامد کے مرتے ہی یہ زندہ آگ میں مر جائے کسی دوسرے مرد کو خامد کے برابر نہ ٹھہرائے جدید معاشرہ دیکھ لیجئے آج کا اس معاشرے میں گرل فرینڈ کا ایک کنسپٹ دیا گیا ہر عورت کو برا بنانے کے لیے اور ہر بندے کو برائی کی ہر لڑکے کو برائی کی اجازت دینے کے لیے ایک لیسنس دے دیا گیا اچھا نام دے دیا گیا گرل فرینڈ پسند نہیں کرتی کہ اس کا بوائی فرینڈ جو ہے کسی اور کی طرف دیکھے امریکہ میں بار بار لڑائی ہوتی ہیں اسکولوں کے جبکہ یہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ایک سوچ ہے گندی سوچ ہے یہ فہاشی بے حیائی اور زنا کو عام کرنے کی یہ سوچ ہے یہ دن وہ بھی پسند نہیں کرتی کہ یہ کسی اور کی طرف دیکھے تو بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اتراز کرنا والا بیٹھا ہوتا چھ ہزار الفاظ پر اتراز نہیں کرے گا وہ چھ ہزار ایک جو ہوتا وہ ایک پر اتراز کرتا جو بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ خامد جو ہے وہ عورت کے خرچے کا مالک ہوا کچھ کا مالک ہوا تو نہیں برداشت کرتا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے کو اس کا شریک بنا دے تو وہ اللہ کیسے پسند کرے گا جو ساری کائنات کا مالک ہے ہمارا مالک ہے بلکہ خالق ہے کہ ہم اس کا شریک ٹھرائیں تو ہم اعلان کرتے ہیں یہ میرا جمعہ کے دن بھی اعلان ہوتا ہے نماز میں سب مجمع سے بھرا ہوتا مجمع میں سب سے یہ کہتا ہوں بولو کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی پری کوئی مزار کوئی قبر نہ اللہ ہے نہ اللہ کے برابر ہے کوئی علوہیت میں شامل نہیں ہے اس کی حضرت لکمان حکیم کا تذکرہ جب ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلا رہے ہیں تو بیچ میں ایک آڈر آتا ہے والدین سے اس نے سلوک کا سرہ لکمان کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ اگر اس کو سرسری سیدھا پڑا جائے تو یہ لکمان حکیم اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو یہ ان کے کلمات نہیں لگتے میرے دلائل یہ ہیں وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہم نے یہ حضرت حکیم لکمان کا جملہ نہیں ہو سکتا دوسرا اَنِشْكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ اَنِشْكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيْيَ الْمَسِير میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا تم کو میری طرف ہی لوٹنا ہے یہ حضرت حکمان حکیم نہیں کہہ سکتے اِلَيْيَ الْمَسِير نہیں کہہ سکتے پندرہ کے انڈ پہ ہے آج نمبر پندرہ کا آخری ہے سُمَّا اِلَيَّ مَرْجِوكُم فَأُنَبِّيُكُم بِمَاكُن تُمْ تَعْمَلُونَ پھر تم سب نے میری طرف ہی پلٹنا ہے سو میں تم کو ان کاموں کی خبر دوں گا یہ لوکمان حکیم نہیں کہہ سکتا تو یہ نصیت انتہائی ضروری ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہے کہ لوکمان حکیم سلامتی اور رحمت وعاپ پر آپ نے یوں کہا ہو کہ اللہ نے ہمیں ایک خاص حکم اور دیا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ خود اپنے موں سے دوسرے کو یہ کہنا کہ تم میرا عدب کرو دانا لوگوں کا طریقہ نہیں ہے مزاق بن جاتا ہے آپ جائیے میری تقریر سننے کے بعد اپنے بیٹے سے یہ کہنا اے بیٹے میرا عدب کیا کرو وہ ہنسے گاگے سے دانا ہی سمجھ رہے آپ اگر یہ حکیم لکمان کے جملے ہیں تو پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور حکم دیتا ہے لیکن وہ بیچ میں معذوف ہو گیا اس کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ مانتے ہو کہ یہ انہی کے جملے ہیں تو پھر ان کی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور حکم دیتا ہے وہ کیا ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ اب اب جچے گی بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کیونکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنا عدب کروانا یہ دانا اور حکمہ کا طریقہ نہیں ہے اس میں اور جگہ ہنسائی ہوتی ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداب حضور نے نہیں بتایا اللہ نے بتایا تو اللہ کی طرف سے یہ بات کی چونکہ اولاد کی بھلائی کے لئے ضروری تھا خصوصاً ماں کے ساتھ سلوک تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اب یہ بات بیچ میں آگئی ہے لا تشریف کے بعد پھر آئی تو اب ذرا سنیئے اب اللہ تعالیٰ کا حکم سن لو لکمان حکیم کی جو پہلی نصیت تھی اس کے بعد یہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو میں خلاصہ بہن کرنے لگا ہوں ترجمہ نہیں کر رہا میں آیت کا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو خصوصاً ماں کے ساتھ اس نے کمزوری پہ کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا دو سال دودھ پلانے کی مشکت بھی برداشت کی میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا ماں باپ شرک کرنے کا دباؤ ڈالیں تو حکم مت مانو مگر دوسرے معاملات میں عدب ملوزے خاطر رکھو یہ نہیں کہ آپ یہ مشرق ہیں تو ہر چیز ہی چھوڑ دو نہیں ان کی غلط بات مت مانو باقی معاشرتی طور پر ان کا خیر رکھو اب یہ جو حضرت لکمان حکیم کی پہلی نصیت کے بعد جو بیچ میں آیات آ رہی ہیں چودہ اور پندرہ اس کے اندر جو ماں کی امپورٹنس کو واضح کیا گیا ہمارے اسلام میں ماں کی جو خدمت ہے یہ باپ سے درجہ میں تین گناہ زیادہ ہاں خدمت کرنے میں ماں کا درجہ باپ سے تین گناہ زیادہ ہے آپ کہیں یہ وہ کیسے میں آپ کو مسلم شریف اور بحاری شریف اور ابن عماجہ سے ایک حدیث سنانے لگا ہوں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسولہ میرے حسنیں خدمت کا سب سے زیادہ کون مستحق آپ نے فرمایا تمہاری ماں یا رسولہ پھر کون فرمایا تمہاری ماں یا رسولہ پھر کون فرمایا تمہاری ماں عرض کی پھر کون فرمایا تمہارا باپ تو تین بار کیا کہا ماں 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 چوتھی بار جب انہوں نے پوچھا تو کہا تیرا باپ تو ماں کا حق جو ہے یہ باپ کے حق پہ مقدم ہے کیوں اس کی ریزن چودہ میں سن لیجیے حاملات ہو امو یہ یہ ریزن آگی تو اس نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا یہ مشکت پھر جنم دیا دوسری مشکت پھر اس کے بعد جو دو سال اس نے دودھ پلایا ہے انتہائی مشکت یہ دورانیاں جو ہے دودھ پلانے کا رات دن دیوانوں کی طرح وہ خدمت کرتی ہے بچے کی یہ صرف ماں کرتی ہے باپ نہیں کرتا اس لیے اس کا درچہ بار اس لیے حضور نے ماں کے تین درجے کے بعد باپ کا ذکر کیا چوتھے میں یہی وجہ ہے کہ فقہہ جب اس پہ غور کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اگر ماں اور باپ نے ایک ساتھ تمہیں بلایا ماں اور باپ کمرے میں تھے ایک ساتھ آئی پانی دو تو دونوں کی آواز ایک ساتھ آئی ہے تو آپ سب سے پہلے پانی اپنی ماں کو دیں گے جا کے اور اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں آپ کی والدہ نے آپ کو آواز دے دی ہے تو آپ نفل جو پڑھ رہے ہیں اسے توڑ دینا مستحب ہے توڑ دیجئے جا کے والدہ کی بات سنیے اب یہ نفل آپ کے لیے واجب ہو جائیں گے پہلے نفل تھے اب شروع کر کے توڑے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہوگے آپ کو واپسی میں پڑھنے ہیں مقام سمجھنے ہیں اسی حدیث کو ایک مولوی صاحب نے جاپان کے اندر بیان کیا تھا کئی دن سے تبلیغ کر رہے تھے کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا اس حدیث کو جب بیان کیا تو کئی جاپانیوں نے اسلام قبول کیا الموجم السغیر حدیث نمبر دو سو پچپن ہے حضرت بریدر رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ سخت گرمی میں میں اپنی ماں کو اپنی گردن پر کندوں پہ اٹھا کے سوار کر کے نو مائلز نو مائلز وہ میں نے عربی کا جب وہ پڑھا تو اس کے نو مائل بند نو مائلز میں نے سفر کیا ماں کو اپنے یہاں اٹھا اور اتنی سخت گرمی تھی شدید گرمی تھی کہ اگر اس میں کچھے گوشت کو رکھ دیا جاتا تو وہ گوشت پک جاتا بھن جاتا یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا شکر ادا کر دیا وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ شکر ادا کرو ماں کا شکر ادا کر دیا اب جواب سن لیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اب تک کی جو زندگی ہے نا اس زندگی کی اندر جو ایک بار تیری ماں نے تیری طرف دیکھ کر جو مسکر آیا تھا نا تیری ماں نے یہ صرف اس کا بدلہ ہے اب ماں کتنی بار مسکر آتی ہے تم اگر ایک ہی فضول چیز بیس مرتبہ بھی مانگو تو ماں بیس مرتبہ مسکر آ کے جواب دے دی حالانکہ جو ملوم ہے یہ فضول کام کر رہا فضول ڈیمنڈ کر رہا ایک بار جو مسکر آ کے تیری طرف تیری ماں نے دیکھا تھا نا یہ صرف اس کا بدلہ ہے اللہ کے بندو ہم جتنے بھی باہر کے ملک میں لوگ رہتے ہیں نات پڑھنے والا آیا ہوا ہو اس نات والے کو بھی پتا ہوتا ہے امریکہ میں انگلینڈ میں اسے پتا ہوتا ہے کہ آخر میں ماں کا شیر ضرور پڑھنا ہے کہ جو پیسے کچھ بچ گئے ہیں وہ ضرور نکل آئیں گے اگر کسی نے نہیں دیا خدمت نہیں کی تو تو وہ لازمی ماں کا شیر پڑھتا ہے اس وقت چند ڈالرز اور پونڈ دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ماں کا حق ادا ہو گیا وہ جو نات خان پڑھ رہا ہے نا وہ تو اپنی ماں کے پونڈ کو چھو کر آیا ہے اس کو تو فائدہ ہو گیا آپ کی جبوں سے نکلوا لی اس کو اپنی ماں کی اس نے عزت کری پہنچ ہو کر آیا دعا کروا گیا اس کو تو صلاح مل گیا آپ ماں کو خوش کرنا ہے آپ کو نات خان کو نہیں آپ نے نات خان کو خوش کیا ہے ماں باپ خوش ہوں گے ان کا شکر ادا ہوگا جب تم نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرو گے یہ حضور بتائیں گے کہ تمہارے ماں باپ کیسے خوش ہوں گے تم خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے یہ حضور بتائیں گے اب جتنے بھی لوگ ہو جہاں جہاں میرا لیکچر سن رہے ہزاروں کی تعداد میں سنتے ہو اب نوٹ کر لو تمہاری ماں اگر زندہ ہے پھر تو بھاگو اس کی خدمت کرو نہیں ہے دنیا سے چلے گئے ہیں اب تمہیں خیال آیا اب تم امیرکا میں ہو یورپ میں ہو انگلینڈ میں کہاں ہو کہیں بھی ہو تمہیں خیال آیا ماں باپ تو دنیا میں ہیں نہیں میں کیا کروں اب اب روتے ہو اب تمہیں بتانے لگا ہوں سب لوگ لکھ لو اور یاد کر لو احجاہ احجاہ العلوم کی حدر ہے جلدیس کی پہلی ہے سفاہ 189 ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے حضور نے یہ فرمایا ہے اور یہ بارہ رکعت نماز ہے گھر سے سنیئے گا جس شخص نے جمعہ کی شب بارہ رکعت پڑھی اب ہر رکعت کیسے پڑھنی ہے سن لو ہر رکعت اللہ حکم دو رکعت نماز نفل نفل اللہ تعالیٰ کے موترف خانہ کعبہ شریف کے اور سواب واسطے امی اور ابو اب رکعت پہلی رکعت تم نے شروع کی سورة الفاتحہ ٹھیک ہے ایک بار اس کے بعد آیت القرسی پانچ بار سورة الاخلاص پانچ بار سورة الفلق پانچ بار سورة الناس پانچ بار یہ ایک رکعت ہے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھنا ہے تو آپ کو بارہ رکعات جو ہیں وہ پڑھنی ہیں ٹھیک ہے بارہ رکعات جب آپ پڑھ لو تو وہی بیٹھے ہوئے اب اس کے بعد آپ نے پندرہ مرتبہ استغفار پڑھنا ہے استغفار کوئی سا بھی آپ کو مل جائے استغفر اللہ ربی من کل زمبنا زنبتو عمدنو خطان سرنا علا نیتن وطوبو لی من زمب اللذی عالم ومن زمب اللذی لا عالم انکا انت اللام الغیوب وسطار الغیوب وغفار الزنوب ولا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم زبردست ہے یہ بھی سبحانک اللہمہ انی ظلمتو نفسی ظلمن کسیرہ فغفر لی زنوبی یہ بھی ٹھیک ہے رب گفیر ورہو انتا خیر راہمی یہ بھی ٹھیک ہے وہ سید الاستغفار اگر کسی کو آتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو پندرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اب دعا مکرنی یا اللہ پاک جتنے میں نے نوافل یہ ابھی پڑھے ہیں بارہ اور یہ جو میں نے پڑھا ہے جتنا پڑھا ہے یہ سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد یا اللہ تجھ سے عرض کرتا ہوں سرکار کو بھی دیجئے سواب ان کی بارگاہ میں سواروں کو یا اللہ پاک میری آخری عرض ہے اس کا سواب خاص طور پر میری ماں کے نامہ اعمال میں لکھ دے میری اببہ کے نامہ اعمال میں لکھ دے یہ جب آپ عرض کریں گے تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا تو یہ طریقہ بنانا جس معاشرے میں ماں باپ کا احترام ختم ہو جاتا ہے پھر وہ بچے شیطان یا شیطانی نظام کے اندر آ جاتے ہیں ماں باپ کے علاوہ مخلوق میں بچے کا کوئی بھی کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہوتا بلا مطلب یہ سب بچے میری بات سن لیں زندگی میں یاد رکھنا یک طرفہ محبت اللہ اور اس کا رسول کرتا ہے اس کے بعد ماں اور باپ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے ماں باپ کو بھی پھر تھوڑی سی کچھ طلب رہتی ہے تھوڑی سی لگے نہیں دنیا کے برابر میں کچھ بھی نہیں ہو کوئی بھی اس لیے جو بیٹی ہیں میری تقریر سن رہی ہیں یہ یاد رکھو ماں سے بڑھ کر تمہاری کوئی فرنڈ نہیں ہے اور جتنے بچے سن رہے ہیں باپ سے بڑھ کر تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے باپ نے اپنی جوانی اور ماں نے اپنی جوانی اپنے آرام اور سکون اپنی راتیں سب کچھ صرف کر دیا ہے کوئی ماں کلال تمہارے لیے نہیں کر سکتا ایک کینڈی دیں گے تمہیں یا چند باتیں کر دیں گے اور کچھ تمہاری زندگی کو سوارنے اور بچانے کا جو خیال ہے وہ صرف تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو ہوتا ہے یہ ماں باپ والا معاشرہ کتنا ضروری ہے میں آپ کو آج کے دور کی سپر پاور امریکہ جو ہے لوگ یہی کہتے ہیں نا تو جو لوگ کہتے ہیں میں وہی لفظ بھو رہا ہوں آج کے دور کی تو یہی سپر پاور ہوئی بکو لوگوں گے تو اس کے سابقہ صدر ہیں براک اوباما ان کی میں تقریر سے کچھ تھوڑا سا سنا دیتا ہوں براک اوباما نے اپاسٹولک چرچ اف گارڈ شگاگوں کے اندر یہ ہے وہاں پندرہ جون دوہزار آٹھ میں یہ تقریر کری اب تقریر کے الفاظ دیکھئے گا اور لفظوں کے اندر بھرا ہوا دکھ دیکھئے گا we are reminded today that family is the most important and we are called to recognize and honor how critical every father is to that foundation you and i know how true this is in the african american community we know that more than half of all black children live in single parent household a number that has doubled since we were children we know the statistics that children who grow up without a father are five times more likely to live in poverty and commit crimes nine times more likely to drop out of schools and twenty times more likely to end up in prison they are more likely to have social problems or run away from home or become teenage parents themselves and the foundations of our community are weaker because of it yes we need more cops on the streets yes we need more money for our schools and more outstanding teachers in the classroom and more after school programs for our children yes we need more jobs and more job training and more opportunity in our communities but we also need families to raise our children we need fathers to realize that responsibility جس معاشرے میں ماں اور باپ یہ ختم ہوتے ہیں نا وہ پھر معاشرہ خود براکو باما تسلیم کر رہا ہے کہ کرائم کرائم بڑھتے جا رہے ہیں اس کے لئے ضروری ہے باپ اور ماں کا ہونا اور بچوں کا ماں باپ کا عدب کرنا تو حضرت لکمان حکیم نے جو گفتگو شروع کی اور بیچ میں ہمارے نبی نے فرمایا بہت امپورٹڈ یہ فادر ڈے اور مدر ڈے ایک دن مقرر کر لینے سے بات پوری نہیں ہو جائے گی اب یہ امریکہ میں ایک دن ہے فادرز ڈے بولتے اسے اگر آپ نائنٹین ہنڈرز بیک پہ چلیں انیس سو کے بیک پہ جب جائیں آپ تو یہ فادرز ڈے کیسے شروع ہوا ایک بندہ تھا ویلیم سموٹ واشنگٹن کے گوہ میں یہ رہتا تھا ساتھوہ بچہ جب پیدا ہوا پیدا ہونے لگا بچہ بھی مر گیا ماں بھی مر گئی اس کے بعد اس نے تنہا چھے بچوں کو پالا ٹھیک ہے وہ بھی جب مر گیا تو اس کی بیٹی جو تھی سانورا لویز اس کا دل چاہا کہ میں اپنے باپ کو خراج عقیدت پیش کرو ایک دن منا کر تو اس نے انیس سو نو میں فادر ڈے کی تحریک شروع کی انیس سو بہتر میں امریکہ کے صدر ریچرڈ نکسن نے مستقل ہر سال جون کا تیسرا اعتوار مقرر کر دیا فادر ڈے تیسرا اعتوار مقرر کر دیا کہ بھئی یہ فادر ڈے ایک دن اببا جی کا ہوگا ہر سال جون کا مہینہ اور اس کا تیسرا اعتوار اب امریکہ میں ایک دن باپ کا ہے تو ایک دن امی کا بھی ہے اسے کہتے ہیں مدر ڈے مئی کا مئی جو ہے اس کا دوسرا اعتوار سکسٹین ہنڈرز اس کے بیک میں سولہ سو کے بیک میں ذرا جائیں انگلینڈ میں یہ شروع ہوا تھا مہا کا دن پھر امریکہ میں انیس سو آٹھ میں اینہ جارویس نے ورجینیا میں بقاعدہ تحریک چلائی گورمنٹ کو خط لکھے آخر کار اس کی تحریک کامیاب ہوئی امریکہ کے صدر وڈ رو ویلسن نے نائنٹین فورٹین میں اعلان کر دیا کہ مئی کا دوسرا اعتوار جو ہے وہ امی کا دن ہوگا مدرز رہ ہوگا اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں ماہ کا دن بقاعدہ انیس سو چودہ کو منانا شروع کیا اور فادر کو اٹھاون سال بعد بقاعدہ منانا شروع کیا تو سال کے بعد آپ جانتے ہو کہ ابا جی کو کتے پیسے دیتے کوئی گفٹ دے دیں بلکہ وہ خود ہی کھا جاتے روٹی یا کچھ چیز صرف ایک سو تیسس ڈالر بنتے اپنے ابا کو ایک سو تیسس ڈالر دیئے اممہ کو پونے دو سو یا دو سو ڈالر دیئے وہ ایک دن اب سنو کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے ایک سو تیسس ڈالر نہیں دو سو ڈالر نہیں ہر مذہب نے اس کی اہمیت کو جانا ہے براکو اوباما ایسے نہیں لو رہا ہر ایک نے اس کی اہمیت کو جانا ہے اور اجاگر کیا اور واضح کیا ہے کوئی بھی مذہب ہے اب یہ مذہب عیسائیت ریلی جی کرسیو انیڈی ایک سو دس باو اکیس اور اس کا نشان نمبر سترہ ہے کھرشیانیٹی میں ہے اب یہاں بلکل ٹوٹل اس کے اُلٹ کر رہی ہے کئی جگہ میں تو یہ ہے کہ بچہ جب پائدہ ہوتا ہے تو وہ مابب کا ہے ہی نہیں ہے وہ سٹیٹ کا بچہ ہے اب یہودیت میں دیکھ لیجی یہودیت میں جو ہے وہ پہلے اور مہم کچھ مہم اگر اگر ایسی کہ ہم پہلے اگر ایسی ہم دیکھتا ہے اور وہ مہم پہلے اب بہ کی عزت کری ہے تو گویا کہ تو نے میری عزت کری ہے ہندویزم کو دے لیجی ڈاون نگلیکت بلکتے ہیں دیو اور پہلے let your mother be to you like unto a god دیوی let your father be to you like unto a god دیو تا دویزم اب جیسا معاشرہ چل رہا ہوتا ہے جو ان کے نزدیک اہم ہوتا ہے وہ اسی کا نام لیں گے کہ تم اپنے اببہ کو god سمجھو اپنی ماں کو دیوی سمجھو اببہ کو دیو تا سمجھو ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت جو ہے وہ جواب دیا گیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرما کیا کمال کا جملہ بول دیا الجنت و تخت اقدام الو مہد جنت ماں کے قدموں تلے ہیں بجاؤ اب لو اتنی قریب چیز پڑی ہوئی ہے اتنی قریب ہے کہ جس کو لینے کے لیے ہمیں سالوں لگ جائیں حضور نے لا کر ماں کے پاؤں تلے رکھ دی ہے لے لو لیکن پھر بھی کوئی کوئی جاتا ہے تو جب لکمان حکیم رحمت ہو ان پر انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر شہن کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں تو اللہ اس کو لے آئے گا یہ بہت بڑی نصیتی اور یہ جس دن آپ کا بچہ سکول میں جانا شروع ہو جائے جس دن انڈیا میں امریکہ میں انگلینڈ میں امریکہ میں جس دن آپ کا بچہ سکول جانا شروع ہو گیا بٹھاؤ میرے بیٹے میری بیٹی رائی کے مسترڈ سیٹ جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہے وہ پتھر کے اندر ہے ساتوں آسمان کے کسی آسمان کے کسی جگہ پہ ہے زمین کے ساتوں زمینے ہیں کسی جگہ پہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو لے آئے گا یہ بڑی اہم نصیت ہے خاص طور پر یہاں کے بچوں کے لیے آٹھ ہٹ گھنٹے سکول میں رہتے ہیں گھنٹے وہ سکول میں رہتے ہیں ہماری نظروں سے دور ہمارے سسٹم سے دور رہتے ہیں ان کو بتلاو میرے بیٹے میری پیاری بیٹی دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کوئی بی چیز کسی جگہ کسی پتھر میں کہیں بھی ہو اللہ کو معلوم ہے مطلب اس کا کیا یہ بات کیوں بتلا رہے لکمان حکیم اپنے بیٹے کو اس لیے کہ بچہ جب آگے بڑھتا ہے نا تو وہ جب جرم کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری امی ابو کو نہیں بتا میری امی میری نظر سے دور ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہی میرا ابا مجھے نہیں دیکھ رہا میرے بھائی مجھے نہیں دیکھ رہے وہ یہ سمجھتا ہے تو وہ جرم کر لیتا ہے تو حضرت لکمان بتا رہے کہ بیٹے جرم تو بہت ایک عمل کا نام ہے بڑا ہوتا ہے حضرت چھوٹی سی چیز بھی آسمانوں میں کسی جگہ میں ہو اب آپ جانتا ہی ہوگی آسمانوں کے اندر کیا کشائے ہیں گیلکسیز جو ہیں وہ کتنی بڑی ہیں لائٹ کو ٹرائول کرتے ہوئے کتنے سینکڑوں سان لگ جاتے ہیں تو کہیں بھی ہو تو اللہ جانتا ہے بیٹے جب اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی سی چیز کا علم رکھتا ہے تو تیرے اتنے بڑے گناہ کا علم کیوں نہیں رکھتا ہم یہ بات تھا تو تیرا گناہ باپ کی نظر سے تو عجل ہو سکتا ہے تیرا گناہ تیری ماں کی نظر سے تو عجل ہو سکتا ہے لیکن تیرا گناہ تیرے اللہ کی نظر سے عجل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر شئے ہیں واللہ بکل شئی محیط ہر شئی کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا علم گھیرے ہوئے تو حضرت لکمان حکیم کی نصاحیں یہ آیت نمبر سترہ میں آگے چلیں تو کہا یا بنی یا عاقیم السلام میرے پیارے بچے نماز قیم رکھنا نیکی کا حکم دو برائی سے روکو وصبر علامہ سابہ کا تم پہ جو مصیبت آئے اس پہ سبر کرو اب گناہ سے جب بچنا ہے عبادت بھی کرنی ہے ٹائم تو کہیں لگانا ہے کہاں لگائیں گے تو ٹائم صرف جو کرنا ہے وہ اس کی عبادت میں کرو عبادت کی ضرورت فطری ضرورت ہے اور نماز عبادت کی بہترین صورت ہے لکمان حکیم چونکہ حضرت دعود علیہ السلام کے دور میں تھے حضرت یونس علیہ السلام کے دور تک رہے آپ کی زندگی جو ہے تو جو نماز آتی جو عبادت آتی ہے وہ کرو اس دور میں جیسی دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی ہدایت کا حکم دیا ہے کہ ہدایت دو اپنے بچے کو سات سال کا ہو جائے تو بتاؤ بارہ کا ہو جائے یعنی جب بالک ہو جاتا ہے تو سختی سے نماز پڑھا نماز پڑھنے والا جو بچہ ہوتا ہے یہ لکمان حکیم اپنے بچے کو نماز کی طرف کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ نماز پڑھنے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ عبادت گاہ میں جاتا ہے اب عبادت گاہ میں جو جانا ہے اس کے کچھ تقاضی ہوتے ہیں ذمہ داری کا احساس اور بعد اب یہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بن جاتا ہے اور اسے شروع سے ہی جسم اور روح کو پھکیزہ رکھنے کا طریقہ آ جاتا ہے کہ میرا جسم اور کپڑے پاک نہیں ہوں گے تو میں عبادت شروع نہیں کر سکتا اور اگر میرا جسم روح میری پاک نہیں ہے یعنی اندر دل پاک نہیں ہے تو پھر میری عبادت سہی نہیں ہو سکتی وہ مکمل نہیں ہوگی تو آپ نے تو صرف بچے کو نماز پہ لگایا تھا تو نماز نے آپ کا کام کتنا آسان کر لیا ایک بات سب لوگ غور سے سن لیجیے ہم لوگ اپنے بچے کو سمجھانا اس وقت شروع کرتے ہیں جب اس کی عمر انیس بیس سال ہو جاتی ہے اور باہر سے پتا چلتا ہے کہ اس نے یہ یہ جرم کی ہے اس وقت کوئی فیدہ نہیں ہے کوئی فیدہ نہیں کیوں وہ اپنی دنیا بنا چکا ہے سسٹم بنا چکا ہے اب وہ اسی پہ چلے گا تو اس لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سب خاص طور پر جو لوگ یورپ میں ہیں میرکہ میں ہیں یہ دیکھو میرا ہاتھ تمہاری تین سال کی بچی تین سال کا بچہ وہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے ابھی اس کو جو سمجھانا ہے سمجھا دو وہ جی اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی یہی تو تیری سمجھ کی کم تری تھی کہ تُو نے یہ سمجھا کہ تیری تین سالہ بیٹی یا بیٹے کو سمجھ نہیں آئے گی یہی تو ہماری جہالت تھی جس سے ہم مار کھا گئے سب سے پہلے سارے آدمی یہ میری بات آپ کبھی مانو گے جا گیا ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ تین چار پانچ چھ سات یہ جو سال ہے نا یہ جو آپ نے سمجھا کہ ابھی وہ چھوٹا ہے یہی سب سے بڑی ہماری گلتی تھی یہی سے ہم مار کھا گئے آپ کی بیٹی تین سال کی جب ہو گئی ہے اب سمجھانا شروع کر بڑا ایزی ہے سمجھانا بہت ایزی ہے کینڈی ایک چاکلیٹ بڑے بڑے مسئلے آپ سمجھانا دو گئے اور جب وہ انی سال کا ہو جائے گا پھر آپ کی دولتیں لگ جائیں گی وہ سمجھ میں اس کی نہیں آئے گا تو یہ آج کا ٹاپک اسی لیے لیا کہ میرے جتنے بھی لسنر سننے والے ہیں انہیں معلوم ہو کہ ہم نے اپنے بچے کو کیا سمجھانا ہے ترتیب کیا ہے اور کس عمر میں سمجھانا ہے نماز کا حکم تو حضرت لکمان حکیم نے نماز کے حکم کے بعد فرمایا بیٹا نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو یہ اپنے بچے کو دوسری بات آپ نے کہنی اب دیکھئے وہ لوگ کتنے دھنا تھے وامر بالمعروف معروف کا حکم دو منکر سے روکو دو لفظ بولے پوری زندگی کا فلسفہ سمجھ دیا کہ اچھائی اور برائی کیا ہے جتنے اچھے کام ہیں کسی قسم کا عمل ہے بات ہے سوچ ہے وہ معروف کے اندر آتا ہے اور جتنے برے عمل ہیں یا تحریر ہے تقریر ہے سوچنا ہے وہ سب منکر کے نیچے آتے ہیں تو کہا کہ ہر اچھے کام کا دوسرے کو حکم دو ہر برے کام سے دوسرے کو روک دو تو آپ اچھائیوں کی جتنی لسٹ بنائیں گے وہ معروف کے اندر آ جائے گی اور برائیوں کی جتنی لسٹ بنائیں گے وہ منکر کے اندر آ جائے گی تو لکمان حکیم نے بچے کو نماز کا حکم دیا تاکہ بچے کی اپنی ذات مکمل ہو اپنی ذات کامل ہو اور ان سے یہ کہا بیٹے سے یہ کہا کہ دوسرے کو نیکی کا حکم دو دوسرے کو برائی سے روکو تاکہ اس کی بھی ذات مکمل ہو ذات کامل ہو کیوں یاد رکھئے گا کہ اگر آپ اچھے ہو اور محلہ اور معاشرہ خراب ہے تو بھی آپ کی زندگی اجیرن بن جائے ٹھیک ہے مثال دوں آپ رات کو نفل پڑتے ہو ہمسایہ جو ہے وہ ساری رات گانے لگاتا ہے تو وہ ساری رات شراب بھی کے حلہ گلہ مچا رہا ہے تو آپ رات کو قرآن پڑتے ہو ساتھ والا جو ہے چلو آپ کا بھائی جو ہے یا کوئی گھر کے دوسرا جو ہے وہ نہیں پڑھ رہا تو اور آگے بڑھتے ہیں ایک انسان دس جنگلی کتوں کے اندر کیسے رہ پائے گا چلیں آپ تو چوری نہیں کرتا ہے اگر آپ کا ساتھ والا چوری کرتا ہے تو اب آپ کو سمجھائیں کہ ہمارا اسلام ہمیں کیوں کہتا ہے لکمان حکیم اپنے بیٹے سے یہ کیوں کہہ رہے تو آج کل سب کہے بس آپ اپنا آپ سمیٹھو دوسرے کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے گناہ ہے کیوں آپ خود بہت نیک بن جاؤ آپ کے ارد گرد اگر نیک نہیں ہے تو آپ کی زندگی پھر بھی اجیرن بن جائے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تو رات کو سو سو نفل پڑھتے تھے دن کو پورا قرآن پڑھ دیتے تھے ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے تبلیغ نہ کی ہو تو جو عذاب ان پر آئے وہ آپ پر بھی آ جائے یہ بھی ممکن ہے کیونکہ آپ نے دوسروں کو سمجھایا نہیں ہے تو خواتین حضرات جتنے لست نزد ہیں سننے والے حسامین و ناظرین و پلیس بیٹے سے یہ بھی کہنا ہے کہ بیٹے یہ اگلا زیادہ زیادہ گالی دے گا تو وہ ویسے بھی گالییں دیتے ہیں تو اگر کسی اچھائی پر گالی پڑ جاتی تو کوئی فرق نہیں سواب ہوگا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ خود بھی ذات کامل کرو تو دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دو اور برائی سے رکھو حضرت لکمان نے فرمایا اپنے بیٹے سے وَسْبِرْعَلَامَا أَسْا بَقَا اور جو تجھے مصیبت پہنچے اس پہ سبر کر کیوں نماز پڑھنا آسان کام نہیں ہے دوسرے کو نیکی کا حکم دینا آسان کام نہیں ہے دوسرے کو برائی سے روکنا آسان کام نہیں ہے گالییں سننی پڑتی ہیں بڑی مشکت ہوتی ہے تو کہا وَسْبِرْعَلَامَا أَسْا بَقَا ہِنَّ ذَالِكَ مِنْ اَسْمِلْ عُمُور یہ بڑے اونچے کام ہیں اونچے لیول کے سمجھائی تجھلی بیٹے جو تکریف ہے اس پہ سبر کرنا آگے بڑھتے جو اپنے کام کرتے جو ایک بات اور یاد رکھئے گا اکثر ہم کہتے ہیں جو ہم بتائیں گے تو اغلا مانے کا نہیں اگلے کو منوانا آپ کا فرض نہیں ہے پیغام پوچھانا آپ کا فرض ہے منوانا فرض نہیں کہیں بھی نہیں ہے حضور کو اللہ تعالیٰ نے حضور سے یہ کہا حالانکہ وہ نبی آپ نبی تو نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا ہم ہمارے اوپر صرف لازم ہیں پیغام پوچھانا پیغام پوچھانا نماز پڑھنا اور دوسروں کو تبلیغ کرنا یہ آسان کام نہیں تھے اس لیے کہا وَسْبِرْعَلَامَا سَبَقَا تو یہ باتیں چوم کر باری پر رکھنے والی نہیں تھی بلکہ چوم کر اپنانے والی تھی بچوں کو بتانے والی اور بچوں کو یاد کروانے والی پھر حضرت الوکمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یہ کہا وَلَا تُسَعِرْخَدَّكَ لِلنَّاسِ تَقَبُرْسَ چہرہ مت پھیرنا بڑی بڑی عظیم بات ہے تَقَبُرْسَ چہرہ مت پھیرنا اللہ معاف فرمائے ہم سے یہ عادت سرزد ہو جاتی ہے کسی سے بات کر رہے ہوں تَقَبُرْسَ مُوْ فیرت لیتے کسی کا ذکر شڑا تو حکارت سے دہنی آنکھ بند کر کے موں کو دہنی طرف جھٹک رہا یہ زیادہ تر یہ ان لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے جو باہر کی ملکوں میں آ جاتے ہیں سیٹیزن ہو جاتے ہیں انگلیش ذرا بولتے ہیں ان میں یہ پیدا ہے ذرا کسی کا فون آیا دہنی آنکھ بند کری موں جھٹک دیا یہ ولاد تو سائر خطہ کل الناس میں آتا ہے کسی غریب رشتہ دار کی آمد پر یہ حرکت اکثر ہو جاتی ہے یہ عادت عمرہ میں پیدا ہو جاتی ہے غربہ کی بات کو دھیان سے نہیں سنتے یہ عادت لیڈرز میں جیتنے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے مگر بعض دفعہ ان کے مو پھرنے میں غربہ عوام اور غریب ساتھیوں کی حرکت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کیوں ہم اسے وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ جو اس کا مقام ہے اس کے لحاظ سے بیہیویر ہمارا ہونا چاہیے بیہیویر ہونے چاہیے یہ آدمی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ہمارا لنگوٹی ہوں جاتے ہیں اوہ سناوئی کیا آلہ افسر بیٹھے ہوئے ہیں ہاں یہ آدمی جب آپ کے ساتھ گھر میں کمرے میں ہو تو پھر اور ہے جب یہ اپنی جگہ میں بیٹھا ہو تو اس کو وہی عزت دو جو اس کی سیٹ کی عزت ہے یہ یاد رکھئے گا ہماری بھی غلطی باز اوقات ہوتی ہے اس کے اندر نفرت پیدا کرنے کی تقبر سے مو پھیرنا غصے سے مو پھیرنا اور بچے کی تربیت کے لیے مو پھیرنا یہ تینوں میں ذرا فرق ہوتا ہے چونکہ لکمان حکیم آلہ عوضے پر فائز تھے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے لوگ آتے فریاد کرتے تو آپ نے بیٹے کو سمجھایا میرے پیارے بیٹے انہم غرابہ سے ضرورت مندوں سے نفرت نہ کرو مو نہ پھیرو بات توجہ سے سنو بیٹے یہ میری دوسری دلیل ہے کہ آپ افریکن غلام نہیں تھے یہ بات یاد رکھیا ورنہ اس نصیت کی کو ضرورت ہی نہیں ہے غلام کا بیٹا آٹومیٹر کے لیے غلام ہی ہوتا ہے اس نے نفرت کیا کرنی ہے وہ تو مالک کی بات کو ہنسکا مانے گا اس نے ماننا ہے یہ میری دوسری دلیل ہے یہ جو رٹا لگایا ہوئے کالے تھے یہ تھے کالے تھے یہ تھے صرف کالے ہی کی حدیث متواترہ مشہورہ آپ کے پاس آئی ہے سارے اقبال آئے ہیں تو اس میں سے جو بہتر ہے وہ چنیئے حضرت حکیم لکمان نے فرمایا بیٹے سے زمین پر اکڑ کے نہ چلو یہ آیت میری تیسری دلیل ہے کہ آپ افریکن غلام نہ تھے غلام اور اس دور کا غلام اور اس کا بیٹا اکڑ کے کیوں چلے گا بھائی چونکہ آپ بڑے امیر اور شاہی خاندان سے تھے آل عوضے پر فائز رہے آپ کے ابا بھی اور آپ بھی وہ تو خود آپ نے درویشی اختیار کر لی تو الگ بات ہے اس لئے بچے کو سمجھا رہے ہیں کیونکہ عمراء کے بچوں میں یادت عموما جوانی میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اکڑ کے چلتے ہیں تکبر انسان کے اندر جب پیدا ہو جائے تو اس کی ترقی کو روک دیتا ہے یہ یاد رکھیے گا مولوی میں تکبر پیدا ہو جائے سٹڈی رک جائے گی اثر ختم ہو جائے گا لیڈر میں تکبر پیدا ہو جائے لوگوں میں محبت ختم ہو جائے گی زلیل اور عثمہ ہو جائے گا تو تکبر ترقی کو روکتا ہے سب سے پہلا سٹرپ تو کیا کرتا ہے کہ وہ ترقی کو روک دیتا ہے کوئی آدمی اس کو سمجھانا ہی نہیں چاہتا بات ہی نہیں کرنا چاہتا وہ خود بھی کسی کی نہیں سننا چاہتا کیوں اس لئے کہ جب آپ میں آجزی آئے گی تو چنچائے گی برتن میں تب ہی کچھ آئے گا نا جب برتن جھکے گا وہ نیچے ہوگا اب آپ کے ہاتھ میں جگ ہے اور گلاس یہ چاہتا ہے کہ اس پانی سے بھرے ہوئے جگ سے کچھ پانی مجھے مل جائے تو اب یہ تب ہی لے گا جب یہ اس کے نیچے آئے گا اب اگر یہ جگ ہے اور گلاس کہہ جی نہیں میں آ رہا ہوں گا تو پانی اس کے اندر نہیں آئے گا تو جس میں کچھ ہوتا ہے وہ بھاری ہوتا ہے وہ جھک جاتا آپ نے پھلدار درخت دیکھا اس کی کئی شاخی ہوتی لیکن جو ہی پھل لگتا ہے وہ جھک جاتی کئی ہوتی ساری نیچے نہیں ہوتی جس پہ پھل لگ جاتا جھک جاتا تقبر صرف اللہ کو ججتا ہے یہ اس کی چادر ہے کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر شہ کا مالک ہے مالک اس لیے ہے کہ وہ خالق ہے تقبر کرنے والا زلیل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے کھینچ تو نہیں سکتا لیکن کوشش کر رہا ہے بخاری المسلم میں حدیث ہے تقبر جب انسان کے اندر بڑھ جاتا ہے تو وہ خدا بن بیٹھتا ہے فیرون کا تقبر بڑھا خدا بن بیٹھا اللہ نے دبا کے مار دیا نمرود نے تقبر کیا خدا بن بیٹھا اللہ نے مچھر سے مروا دیا تقبر دولت کی وجہ سے ہو طاقتور ہونے کی وجہ سے ہو عودہ کی وجہ سے ہو حسب و نصب کی وجہ سے ہو حسن کی وجہ سے ہو علم کی وجہ سے ہو حتیٰ کہ عبادت کی وجہ سے تقویٰ کی وجہ سے ہو تو بھی انسان زلیل و رسوہ ہو جاتا ہے تقبر کیا ہے اللہ سے مو موڑنا اور انسانوں کو کم تر سمجھنا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِي مَرَا زمین پہ اکڑ کے نہیں چلو حضرت رکمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یہ کہا وَقْصِدْ فِي مَشْ یہ کہا چلنے میں میانہ روی اختیار کرو اے تدال وقار ٹھیک ہے میں اس کا ترجمہ یہ نہیں کہہ رہا آجستہ چلو وقار ہو چلنے میں وقار ہونا چاہیے یعنی اس وہ چال چلو جس سے عزت بڑھے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کیوں ویسے بظاہر تو مفسرین نے کہا کہ نہ زیادہ تیز چلو نہ زیادہ آجستہ چلو ٹھیک ہے تو رفتار کچھوے کی بھی ہے اور رفتار خرگوش کی بھی ہے تیس تیس چلنا حضور سے بھی صحبت ہے آپ جا کے احادیث مبارکہ پڑھ لیجئے ترمزیشی پڑھئی ہے حضور تیز چلتے بعض اوقات صحابہ کرام کا ملنا مشکل ہو جاتا تھا پھر اب کیا ترجمہ کریں گے مسندہ امام احمد میں بھی حدیث ہے یہ اب جمعہ کی ازان کے بارے میں جب قرآن میں کہا گیا تو کیا کہا فسعو کا معنی کیا ہے آج ساستہ چلو یا تیاری شروع کر دو کہ کوشش شروع کر دو کیا ترجمہ کرو گے دوڑو چلو تیز چلو اگر آپ اس کا ترجمہ یہ کرو جی کوشش شروع کر دو تو ایک آدمی ہے وہ تقریبا مسجد سے رہتا ہے کافی دور اور کام اس کا جو ہے وہ ابھی رہتا ہے کوشش تو کوشش شروع کر دے نکلنے کی تو کوشش کا مطلب یہ بھی کر لئے یہ کہے جلدی کرو جلدی کرو نہیں تو اتنے میں تو جمعہ تو چلو جائے گا فسعو الہ ذکر اللہ تیز چلال پہنچ وقار کس چال میں ہے یہ آپ کو معاشرہ بتائے گا محلے سے ملوم ہوگا کس چال سے وقار مجروع ہوتا ہے یہ بھی آپ کو اسی سے ملوم ہوگا اب آپ دیکھئے خنسہ جو ہے خسرہ وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہو تقریبا آہستہ ہی چلتا ہے لیکن اس کی اس آہستہ آہستہ چلنے میں کوئی وقار نہیں ہے بلکہ ہنسی آتی وہ جیسے چل رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ اور اگر تیز چلنے سے وقار مجروع ہوتا ہے تو آپ چلے جائیے سعودی عرب میں مکہ میں جا کے دیکھئے گا سوا مروع کی سائی کرتے ہیں بڑے مفتی صاحب بڑی لمبی ڈاڑی کے ساتھ وہ تیز بھی چل رہے ہیں بلکہ دوڑ بھی رہے ہیں پھر تو بھئی خونسہ آہستہ چل رہا ہے اس کے آہستہ میں وقار نہیں ہے مولوی صاحب مفتی صاحب محدث مفسر مقرر علامہ کتب صاحب وہ صفہ مروع میں تیز تیز چل رہے ہیں ان کا وقار مجروع نہیں ہو رہا بلکہ عزت بڑھ رہی ہے کہ یہ وہاں تیز چل کر آئے ہیں آپ لوگ اگر آپ کی محلے میں آگ لگ گئی ہے اور آپ بڑے وقار سے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں ہر ایک آدمی آپ کو گالی دے گا اچھی بلیٹ ٹکا کے اس وقت اسی کی عزت ہوگی جو دوڑ کے جائے گا تیز جائے گا اس کا وقار بڑے گا جب وہ تیز تیزی سے پانی دے کر گیا تو حضرت لکمان حکیم کی نصیت کا مطلب بیٹے سے یہ ہے وقصد فی مشیعہ کا وقصد فی مشیعہ کا یعنی وہ چال اختیار کرو جس میں وقار ہو اب یہ وہ وقت بتائے گا محلہ بتائے گا معاشرہ بتائے گا وہاں جو چل رہا ہے ویسے یہ ہے کہ اگر آپ اس کا تجمہ وہی کرتے ہو آہستہ آہستہ چلنا کرتے ہو تو پھر یہ ہے کہ نظر نیچی ہے اور ایسے چلو کہ جیسے تم بلندی سے اتر رہے ہو اور پاؤں کو جمع کر چلو ٹھیک ہے تو یہ وقت کے لحاظے جگہ کے لحاظے کام کے لحاظے مختلف ہو سکتا لیکن یہ مانا بہتر رہے گا کہ تم بیٹے وہ چال چلو جس میں وقار ہو حضرت الکمان حکیم سلامتی اور رحمت ہو آپ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا اے بیٹے اپنی آواز دیمی رکھو اب یہ آواز جو دیمی رکھو اس کا اطلاع اگر آپ سب پہ کر دیں جیسے ایک اثر لوگ کرتے ہیں تو پھر آپ بتائیے ازان آجتہ دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ترغیب دلائی ہے کہ ازان بلندو ایک سوٹ سیمن ایٹ سکس کی پلے لسٹ کے اندر سارے لیکچرز موجود ہوتے ہیں حضور نے کیا فرمایا صرف ازان میں آواز بلند کرنے کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ طریقہ بتایا کہ کانوں میں اولیاں ڈالو یہ کل بول کے جز مراد لیا ہے تو یہ ڈالنے کا کیوں حکم دیا تاکہ آواز جو ہے وہ ازان میں بلند ہو تو ازان میں بلند آواز کا حکم ہے اسی طرح تمام مدارس میں آپ چلے جائیے جتنے بھی مدارس ہیں بچے جو حفظ کر رہے ہیں ان کی آواز باہر تک جاتی ہے اور اگر وہ اونچا نہ بولیں تو ٹیچر مارتا ہے ان کو تو کیا وہ بھی غلط ہے اس کے علامہ پنجاب کے جتنے علامہ ہیں وہ بود ہی نہیں سکتے آج ستا پنجاب کے لوگ بھی اسی کو ہی سنتے ہیں جو بلند بولتا ہے آج ستا بولے گا ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی اور وہ اسے پسند بھی نہیں کریں ان کے لیے وہ بلند آواز بلند نہیں ہوتی تو آپ ان علامہ کو بھی اب پنجاب کا یہ مسئلہ ہے ان کے جنیٹیک کے اندر ایسا ہے ان کو وہ اونچا ہی بولتے ہیں پیرے طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ سید شاترابولاق قادری رحمت اللہ علیہ وہ ہیوسٹن تشریف لائے تھے امیرکا کسی نے کہا جی نیمی صاحب بلند آواز سے تقریر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ یہ کسی صورت میں بھی تقریر آجتا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پنجاب سے ہیں تو وہ جنیٹیک میں ایسا ہوتا ہے تو وہاں تقریر اسی طرح ہی ہوتی ہے آپ سمجھ گئے آپ کو تو آپ جو علامہ تقریر کرتے ہیں وہ مکہ میں حضرت بلال حانت السلات حانت السلات حانت السلات بولتے تھے بڑی بلند آباس ہے مدینہ میں عبداللہ بن زید جو ہیں وہ گلیوں کے اندر بولتے تھے حانت السلات حانت تو وہ آجتہ بولتے تھے یہ نات پڑھنے والے جو ہیں یہ آجتہ بولتے ہیں بتائیے آجتہ بولتے ہیں ذکر کرنے والے جو ہیں یہ آجتہ بولتے ہیں اسلامی ممالک کی جتنی آرمی ہے وہ جب وہ کرنل پوچھتا ہے تو وہ آجتہ بولتا ہے آجتہ بولنا جرم ہے وہاں پھر کیا مطلب ہوگا کہ اپنی آواز جو ہے وہ آجتہ رکھو اور یہ جو بول نہیں رہ سکتا وہ دوسروں کو بولتا ہے وہ آجتہ بولو جی وہ اس کو اپلائی کر رہا ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اصل میں لکمان حکیم وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں تو یہ بیٹے کے لیے ہے کہ آواز کو لہجے کو دیوان رکھو جب بچہ اپنے ماں باپ سے بات کر رہا ہو یہ مجھے سمجھ آیا آ کر یہاں امریکہ میں پہلے مجھے اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں جب امریکہ پہنچا تو میں نے بچوں کو دیکھا جو بچے سکول ہائی سکول ان بچوں کو جب میں نے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ماں باپ سے اور آپس میں تو وہ چیخ کے کرتے تھے آخری لفظ کے اوپر فل زور دیتے تب مجھے یہ سمجھ آئی اس آیت کی اور اس نصیت کی کہ یعنی کہ جب بچہ اپنے ماں باپ سے گفتگو کر رہا ہو جب بڑے سے بات کر رہا ہو تو وہ دیمے لہجے میں بات کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ازان جو اونچی دے گا وہ بھی قرآن کے الٹ ہے اس کی آواز کو بھی تم نعوذ باللہ نعوذ باللہ شامل کر دو دوسروں کے ساتھ جو قرآن اونچا پڑھ رہا ہے جو ذکر اونچا پڑھ رہا ہے اونچا پڑھ رہا ہے یہ وہ ہے کہ جب چھوٹا اپنے بڑے سے بات کر رہا ہے تو پھر وہ دویمے لہجے میں بات کریں اور جب بڑا اپنے چھوٹے سے بات کر رہا ہے تو اب اگر اس کی آواز بلند ہو رہی ہے تو اس کی کئی وجوہات ہیں اس کو اس آواز سے تشویح جو ہے وہ آپ لوگ نہیں دیں گے تو بیٹا بچے جب اپنے ماں باپ سے بتمیزی سے بات کریں گے تو اسے رکا گیا تو اے میرے بیٹے ان سے جب بات کرو تو دینی آواز میں ورنہ کیونکہ جب بچہ بولتا ہے بدتمیزی سے تو تکلیف ہوتی ہے ورنہ صرف بلند آواز گدے کی نہیں ہوتی بلند آواز مرگے کی بھی ہوتی ہے کسی دن سننا تمہارے کان پھاڑ دے گی بلند آواز مرگے کی بھی ہوتی ہے مور کی بھی ہوتی ہے توتے کی بھی ہوتی ہے شیر کی گرجدار آواز ہوتی ہے تو شیر کی آواز سے کیوں تشبیح کیوں نہیں دی گئی شیر کی بھی تو آواز گرجدار ہوتی ہے وہ تکلیف دے نہیں ہوتی تو جب چھوٹا بڑے کے آگے بدتمیزی سے بولتا ہے تو وہ تکلیف دے ہوتی ہے اس آواز سے روکا گیا جی تو قرآن مجید کے علاوہ حضرت لکمان حکیم سے منصوب ہیں بہت ساری نصائر اور بھی میں چند آپ کی نظر کرتا ہوں یہ اصل میں تو عربی اور انگلیش میں ہیں میں ان کا خلاصہ تیزی سے آپ کے سن میں بیان کر دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہا میرے بیٹے توبہ میں دیر نہ کر موت اچانک آ جاتی ہے پیارے بیٹے نماز پڑھ رہا ہے تو دل کی حفاظت کر کھانا کھا رہا ہے تو گلے کی حفاظت کر زیادہ نہ کھا کسی کے گھر میں ہے تو نظر کی حفاظت کر لڑکیوں کو مت دیکھ لوگوں میں بیٹا ہے تو زبان کی حفاظت کر زیادہ نہ بول فضول نہ بول پیارے بیٹے غصہ جب آتا ہے تو آغاز جنور ہے لیکن آخر شرمیندگی اٹھانا پڑتی میرے بیٹے نرمی حکمت کی اثر ہے میرے بیٹے جس نے راز کو چھپا لیا اختیار اس کے ہاتھ میں اپنے دوست کو بھی اپنا راز مت بتاؤ اچھی نیک عورت کی مثال استاج کیسی ہے جو بادشاہ کے سر پہ ہوتا ہے بری عورت اس بھاری بوجھ کی معنید ہے جو کمزور بوڑے کی کمر پر لا دی جائے میرے بیٹے مسلسل سوال کرنے سے بچو یہ چہرہ یہ چہرے سے حیاء کو ختم کر دیتا ہے یہ بیکاریوں کے لئے ہیں بیٹے حسد سے بچو اسی کی وجہ سے دین میں بھی فساد آتا ہے آدمی کے نفس کو یہ کمزور کرتا ہے اور آخر کار حسد کو ندامت اٹھانا پڑتی جب تم کسی گروپ کو دیکھو کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو بیٹھ جاؤ تو عالم ہوا تو تیرے علم سے ان کو فائدہ ہوگا اگر تو جاہل ہوا تو وہ تجھے کچھ نہ کچھ سکھا دیں گے تجھے سیکھنے کو مل جائے جب اللہ کسی قوم کو اچھا نہیں سمجھتا پھر کیا ہوتا ہے کہ ان میں جگڑے پیدا ہونے لگ جاتے ہیں اور وہ بے عمل ہو جاتے ہیں میرے پیارے بیٹے جب تو دیکھے کہ لوگ اپنے کلام پہ فخر کر رہے ہیں تو میرے بیٹے تو اپنی خموشی پہ فخر کرنا اے میرے بیٹے علماء کی محفل میں بیٹھ اللہ حکمت کے نور سے دلوں کو زندہ کرتا ہے جیسے وہ آسمان کے کتروں سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اے میرے پیارے بیٹے دنیا ایک گہرا سمندر ہے اس میں بہت سے لوگ غرق ہو چکے ہیں تم اس میں خوفِ خدا ایمان اور احکامِ شرعیہ کو اور اللہ پر توقع کو اپنی کشتی بنا لو تو ساحل پہ پہنچو گے ساحل پہ پہنچنا ہے تو اب تمہیں کشتی بنانا ہے تو کشتی کے پھٹے کیا ہوں خوفِ خدا ایمان خوفِ خدا احکامِ شرعیہ اللہ پر توقع پھٹے بناو چل پڑو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تکلیف اٹھانا اس کی نافرمانی کر کے عزت پانے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اللہ تم کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے سے کشش ختم ہو جاتی ہے جنازے میں جاؤ شادی میں کم جاؤ ہے میرے بیٹے کیونکہ جنازہ آخرت یاد دلاتا ہے اور شادی خواہش بڑھاتی ہے بہت زیادہ کھا لینے سے بہتر ہے کہ تم کھانا کتے کو ڈال دو بھوکے کتے کو ڈال دو حضرت اللہ حکمان حکیم کی بہت ساری نسائے ہیں ہم چند جو قرآن میں ہیں اسی پہ عمل کر لیں تو دنیا میں کامیاب ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے لیکن آج کی تقریر میں یہی کافی جو دنیا میں آتا ہے اس نے پھر جانا بھی ہے تفسیر الماوردی یہ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ حضرت دعود علیہ السلام کے دور میں جوان تھے اور یونس علیہ السلام کے زمانہ تک زندہ رہے آپ کی قبر مبارک مزار آپ کا مقام سرفند میں ہے جو رملہ کے قریب ہے آپ کے گرد ستر انبیاء کی قبور ہیں آپ کے گرد مختلف اقوال ہیں کہ آپ پانچ سو سار سال جیئے ایک جگہ لکھا ہے ایک ہزار سال جیئے ویسے آپ کی یہ قبر جو ہے وہ مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر بھی ہے لوگ وہاں جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حکمت عطا فرمائے الفاتحہ